الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی واصحابہی اجمعین الیوم الدین الحمدللہ آج تیس جون دوہزار انیس کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر سیونٹی میں ہم انشاءاللہ ون ٹو ون کوسٹن آنسر سیشن کا سلسلہ شروع کریں گے آج انشاءاللہ ہمارے ندیم بھائی مجھ سے ون ٹو ون سوالات کریں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ وعلا علیکم السلام علی بھئی آج کل سوشل میڈیا پر دوسری شادی کے حوالہ سے خوب بحث ہو رہی ہے پاکستان کے قانون کے مطابق ایک مرد پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کر سکتا بلکہ صرف اجازت بھی نہ کافی ہے اس مرد کو مسالحاتی کونسل کے روبرو پیش بھی ہونا پڑے گا اور چیئرمین کی اجازت کے بعد ہی دوسری شادی کر سکتا ہے اسلام کی سوالے سے کیا تعلیمات ہیں یہ جس طرح کی باتیں آپ نے پڑھ کے سنائی ہیں اس سے تو پھر قیامت میں وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا تو ظاہر ہے اسلام کی یہ والی تعلیمات نہیں ہیں اور یہ جتنے بولے لوگ اس طرح کے سوالات کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں لیکن کوئی بولنے کی جرت نہیں کرتا بارل میں اس کے اوپر دو چار باتیں ایک انصاف پر قائم رہتے ہوئے یعنی بالکل ایکسٹریم میں ریلیجس لوگوں کا بھی موقف ایڈاپٹ نہیں کروں گا اور نہ بالکل ایکسٹریم سیکولر لوگوں کا دونوں چیزوں کی اپنی جگہ اہمیت موجود ہے لیکن اس کا بیلنس ہونا ضروری ہے دیکھیں یہ بات تو تیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک مؤمن مرد کو ایک وقت کے اندر چار شادیوں کی اجازت دی ہے سورة النساء کے اندر شروعی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرما دی ہے اور سورة نساء کاش ہم پڑھنا سیکھیں اور خصوصاً اپنی بچیوں کو اور عورتوں کو اس کو ضرور سورة نساء کو کبر کروائیں تاکہ ان کو اکامات پتا چلیں بلکہ کل میں نے جمعہ پڑھا ڈاکٹر فرد حاشمی صاحبہ کی مسجد میں ایچ الیون کے اندر اسلامباد میں تو ان کے ہزبن سے ملکات ہوگی ڈاکٹر زبیر عدریس حبیز اللہ تعالیٰ بڑے جنٹل مین ہیں اسی ٹاپک میں میں ان سے ڈسکیشن کر رہا تھا تو پتا چلا کہ انہوں نے سمر کورس شروع کروایا ہوا ہے ایک مہینے کا بارہ جون سے لے کے بارہ جولائی تک جس میں جو تھوڑی سمجھدار بچی ہیں ان کو وہ سورہ نصہ مکمل کور کرواتے ہیں سورہ نصہ کے اندر بے شمار مضامین ہیں شرکہ ٹاپک بھی اٹریس ہے ایمانیات بھی ہے منافقت کے اوپر بھی ہے عورتوں کے حکمات بھی ہیں معاشرے کے پسے بے طبقے جو ہیں ان کے کیا حقوق ہیں وہ ساری ڈیٹیلز ہیں اور وہ بتا رہے تھے کہ زبردست بات کہ اگر آپ نے اس کورس کو جوائن کرنا ہے آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا آپ اگر جوائن نہیں کرنا چاہتے یا چند ایک کلاسے اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں جب جب آپ کو ٹائم ملے تو آپ اسی کورس میں پیچھے آرڈینس کے طور پر بیٹھ کے پورا کورس اٹینڈ بھی کر سکتے ہیں سرٹیفکیٹ آپ کو نہیں ملے گا لیکن نالج تو پھر بھی مل جائے گا تو یہ چیزیں اگر ہم نے کور کی ہوتی نا تو آج لوگوں کے لیے یہ سوالات کرنا عجیب و غریب معاملہ نہ بن جاتا یہ دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر ہے تری اس میں اللہ طرف ہم آتا ہے فَلْكِحُوا مَا طَعْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَاعِ پس نکاح کرنے کی اجازت ہے ایک کونٹیکش میں بات ہو رہی ہے آج وہ ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں تمہیں کہ تم عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو دو عورتوں کے ساتھ تین کے ساتھ چار کے ساتھ فَإِنْ قِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُو اور اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکوگے فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ تو پھر ایک ہی بیوی کے اوپر اکتفا کرو ہاں مگر جو ہاتھ کا مال یعنی کنیزیں جو آج کل افسلیٹ ہو چکا ہے اس زمانے میں تھا وہ رکھ سکتے ہو لیکن بیوی ایک ہی رکھو ذَلِكَ أَدْنَا أَلَّا تَعُولُو یعنی یہ اس چیز کے قریب ہے کہ تم حد سے تجاوز کر جاؤ اس کے اگینسٹ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک سلوشن دے دی ہے کہ تم دو بیویوں کے ساتھ تین کے ساتھ چار کے ساتھ ایک وقت کے در اگر ان میں سے کوئی ایک فوت ہو گئی ہے کسی کو طلاق دے دی تو پھر آپ بس تین آگی پھر آپ ایک اور شادی کر سکتے ہیں یعنی کہ زندگی میں چار شادیاں اور یہ بھی صرف اجازت ہے حکم نہیں ہے کہ چار ضرور کرنی ہے چار کی گنتی پوری کرنی ہے یہ اجازت ہے اس لحظہ اور ظاہرہ اس کے اندر کئی ایک حکمتیں ہیں آج بھی اگر آپ یورپ میں امریکہ میں اور اسی طریقے سے ریشیا میں ان کے فگرز لیں نا گوگل سے جا کے تو لاکھوں میں نہیں میلینز میں وومنز زیادہ ہیں مردوں کی نصبت صرف یہ ہمارا پروسی ملک انڈیا ہے جہاں پہ مردوں کی دداد عورتوں سے زیادہ ہے باقی کسی ملک میں ایسا نہیں ہے اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ آٹھ سے پندرہ سال پہلے بھی یہ حالت تھی کہ روزانہ تین ہزار بچیاں پرگنینسی میں ضائع کر دی جاتی تھی روزانہ ظاہر ہے ایک عرب سے زیادہ عبادی ہے ایک عرب میں تو تین ہزار جو ہے وہ آٹے میں نمک بھی نہیں ہے عرب پتہ آپ کو نہ سوئے نہ کھائے نہ پیئے تو پچیس سے تیس سال چاہیے ایک عرب گننے کے لیے ایک عرب سے اب تو ڈیڑھ عرب کے قریب ان کی عبادی ہونے ہیں اس میں تین ہزار کچھ بھی نہیں ہے تو یہ کرتے 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 اب یہ حالت ہوگی ہے کہ وہاں پہ مردوں کی تداد عورتوں سے زیادہ ہوگی ہے ادروائز پوری دنیا کے اندر عورتوں کی تداد مردوں سے زیادہ ہے اس لیے کہ عموماً ایکسیڈنٹس میں مردی مرتے ہیں جنگوں میں مردی مرتے ہیں کیونکہ پریٹیکلی نکلتے ہیں باید اس کے علاوہ بیماریوں کے خلاف جو ریزیسٹنس عورتوں میں مردوں کی نسبت زیادہ ہے اس لیے مرد زیادہ مرتے ہیں جلدی بنسبت عورتوں کے کئی ایک اور ریزنز بھی ہیں اس کی وجہ سے ایوریج ملینز کی تداد میں لاکھوں میں نہیں ملینز میں عورتوں کی تداد مردوں سے زیادہ ہے all over the world تو اب ان عورتوں کو کیا بنے گا ان کا کیا پرسانے حال ان کا کون ہوگا اگر ایک مرد کو ایک سے زیادہ اجازت نہیں ہوگی شادی کرنے کی اور جو افورڈ بھی کر سکتا ہو میں نہیں کہتا کہ جو ایک بھی نہیں افورڈ کر سکتا تو وہ دوسری اور تیسری اور چوتھی کھڑکا دے وہ ایک جالی عدیث بھی انہوں نے مشہور کی ہے کہ بندہ بہت غریب تھا نبیل اسلام فرمایا شادی کرو اور غریب ہو گیا فرمایا ایک اور شادی خدا دا نہ آجے کوئی اکل کو آت یعنی یہ تو لگتا ہے کسی کمارے نے جس کی شادی نہیں ہو رہی تھی اس نے بیٹھ کے کہ یہ عدیث گڑی ہے یہ کہاں سے یہ عدیثیں ہیں بخاری اور مسلم کے اندر عدیث موجود ہے نبیل اسلام نے فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہو تو وہ نکاح کرے اور جو استطاعت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھ کے استطاعت ہے دوسرے علی استطاعت نہیں ہے کہ وہ مرد ہے یا نہیں ہے مرد تو ہے پھر کس چیز کی استطاعت کہی جا رہی ہے کہ اگر استطاعت نہیں ہے تو روزے رکھ کے شاہوت کو تھنڈا کرو استطاعت ہے تو نکاح کر لو تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیسک یومن نیڈ کو فلفل کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے لیکن یہ بات یاد رکھی کہ اسلام نے ایک بیوی رکھنے کی اجازت یعنی چار کی اجازت دی ہے حکم نہیں دیا کہ ضرور چار ہی کرنی ہے اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک عورت کے اوپر اکتفا کر لو ایک عورت کے اوپر بیسکلی اسلام نے یہ پابندی لگائی تھی کہ چار سے زیادہ شادییں نہیں کر سکتے کیونکہ اسلام سے پہلے لوگوں نے بیسیوں سیکڑوں شادییں کی بھی ہوتی تھی حتیٰ کہ جب باپ مرتا تھا تو جو بڑا بیٹا ہے وہ باپ کی ساری بیویے کابو کر لیتا تھا اس کا عکم بھی پھر قرآن میں نازل ہوا کہ یہ حرام ہے تم پہ سورہ نساء کے اندر ہی آگے جا کے محرمات عبدیہ کا ذکر آ گیا سورہ نساء کے آید نمبر 23-24 میں کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے تم پہ حرام ہو چکے ہیں کون کون سے رشتے ہیں ان میں وہ بھی ہیں کہ جن سے تمہارے باپ نے اس دواری تعلق قائم کیا ہے تو وہ عورتیں بھی اب تم پہ حرام ہو جائیں گے یا تم نے جن سے اس دواری تعلق قائم کیا ہے تمہارے باپ کے اوپر وہ عورت حرام ہو جائے گی تو اسلام نے باؤنڈ کیا کہ آپ چار زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ لوگ سیکنڈوں میں کرتے تھے اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک پر اکتفا کر لو لیکن یہاں پہ انصاف سے مراد ہے وقت دینے کا انصاف فینانشل رسورسز کا انصاف یعنی برابر کا جیب خرچ ایک جیسی رہائش دینا دنیاوی سرکمسٹانسز کے مطابق باقی جو دلی رجحان ہے وہ تو ظاہر ہے کہ انسان کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا جو عورت اچھے طریقے سے ریسیب کرتی ہے تو ظاہر ہے آپ کے دل میں اس کے لئے قدر آئے گی اور جو آپ کو گالیوں کے ساتھ ریسیب کرتی ہے وہ چاہے کتنی خوبصورت ہو آپ کو اچھی نہیں لگے گی یہ خوبصورتی اور یہ ساری کہانییں جو ہے نا شادی سے پہلے ہوتی ہیں شادی کے بعد تو بالکل کوئی اور ہی دنیا ہے اس لئے میں کہتا ہوں یہ شادی ہے نا یہ آتی کے دم ہے اس کے پیچھے جو آتی لگاو ہے نا وہ شادی کے بعد نظر آتا ہے پھر یہ ساری دم بھول جاتے ہیں لوگ ٹھیک ہے نا بہت بڑا ہاتھی ہے اس کے ساتھ انصاف ان معاملات میں نبی الاسلام کے بارے میں صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا کرتے تھے اللہ میں اپنی طرف سے انصاف کرتا ہوں باقی جو دلی رجحان کا معاملہ ہے تو میں تیری طرف رجل آتا ہوں وہ ظاہر ہے برابر تو نہیں ہو سکتا لیکن میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں تو وہ اسی کی آپ کو مکلف ٹھہرائے گیا دلی رجحان کا مکلف نہیں ہے خرچہ برابر کریں ریائش ایک جیسی دیں اس کا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مربانی فرمائی ہے ورنہ تو کوئی شخص دوسری شادی ہی نہ کر سکتا سورہ نساء کے اندر ہی آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے اس ٹروت کو رویل بھی کر دیا خود ہی یعنی اللہ تعالیٰ نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا آیت نمبر ہے وَلَن تَسْتَطِعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْحَرَسْتُمْ اور تم ہرگز عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکوگے چاہے کتنا ہی حرص کر لو یہ اللہ تعالیٰ خود مان رہا ہے کہ نہیں کر سکوگے تو پھر چار کی جات کیوں دی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کیا کرو فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِي فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَ تو پھر ایسا کرو کہ یعنی جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ تو انصاف کرو لیکن ایسا نہ ہو کہ تم ایک ہی کی طرف جھک جاؤ اور باقی جو ہیں وہ لٹک جائیں وہاں کے اندر معلقائی ہوں کہ نہ وہ طلاقی آفتہ ہیں اور نہ وہ مرد والی ہیں یعنی ایک ہی بیوی کے ساتھ زیادہ قربت ہوگی اور باقی کو اس کے برے حال کے اوپر چھوڑ دیا ہے تو یہ کام نہ کرو وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورٌ رَحِيمًا غَفُورٌ رَحِيمًا اور اگر تم یعنی اصلاح کی روش اختیار کرتے ہو اور تقوی کی روش اختیار کرتے ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے در خود ہی فرما دیا کہ تم انصاف تو نہیں کر سکو گے بس یہ کر لیا کرو ایک طرف مکمل جھک نہ جاؤ تو برابری اپنی طرف سے رکھنے کی کوشش کرو تو اسلام نے ایک وقت میں ایک مرد کو چار شادیوں کی اجازت دی ہے تو اس اجازت کے لیے نہ تو کسی سپریم کورٹ کی ضرورت ہے نہ کسی حاکم وقت کی ضرورت ہے نہ کسی مسالحاتی کانسل کی ضرورت ہے اور نہ پہلی بیوی کی اجازت کی ضرورت ہے پہلی بیوی تو بہت مجبور بیوی ہو تو وہ اجازت دیتی ہے جب اولاد نہ ہو رہی ہو تو وہ پھر ریکویسٹ کرتی ہے تم دوسری شادی کر لو مجھے نہ چھوڑو جس کے سارے معاملات سیدھے چل رہے ہو تو وہ ایسی بیوی تو دریافت ہی کرنی پڑے گی دنیا میں کہ وہ دوسری شادی کی اجازت دے تو یہ ایسا پاسیبل نہیں ہوگا کتن کبھی پاسیبل نہیں ہوگا باقی یہ جو گورنمنٹ نے یہ قانون بنایا ہے پہلے تو تھا دوسری بیوی کے لیے پہلی کی اجازت کا تو اس کی انٹینشن بری نہیں تھی لیکن اسے علال و حرام کے درجے پہ نہ فائز کر دیا جائے وہ اس لیے کیا جاتا تھا کہ لوگ چھپا کے نکاح کیا کرتے تھے سور نساب پڑھ کے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے چھپی دوستی کو تو منع کیا ہے چاہے وہ نکاح کی فارم میں بھی ہو کیونکہ نکاح اعلانیہ ہوتا ہے اور زنا چھپ کے ہوتا ہے یہ نکاح کے اگینس جو بخاری مسلم میں ولیمے کی سرمنی ہے وہ کیوں آئی ہے تاکہ ڈیکلیئر ہو کے یہ دونوں میاں بیوی ہیں اس لیے حکم فرمایا ہے ولیمے کی دعوت کا بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے تو یہ چونکہ لوگ چھپ چھپا کے شادیاں کرتے تھے پہلی بیوی سے چھپا کے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب خاند مر جاتا ہے تو ڈیکلیئر بیوی تو ایک ہے تو کیا وراثت میں اس بیوی کو حصہ نہیں ملے گا جو دوسرے والی ہے اس کو بھی تو ایک بٹا آٹھ ملنے ہیں تو اگر وہ ڈیکلیئر ہی نہیں ہوگی تو بچاری کیسے آکے وراثت کا مطالبہ کرے گی انڈیکلیئر ہوگی تو اس کے لیے پھر انہوں نے یہ ڈیوائز کیا کہ پہلی بیوی کی اجازت لیں یعنی اس کی انفرمیشن میں لے آئے کہ میں نے دوسری بیوی کی ہوئی ہے اور پلس یہ ہے کہ ذرا ریکارڈ میں بھی آ جائے ریٹن ریکارڈ میں بھی اب اگر کوئی کہے کہ نبیل اسلام کے مبارک زمانے میں اس طرح کا ریکارڈ نہیں ہوتا تھا زبانی کلامی جو ہے گواہوں کی مجودگی میں ہوتا تھا سر وہ گواہ دو نمبر تو نہیں ہوتے تھے وہ مر جاتے تھے زبان سے نہیں پیرتے تھے اب جب تک ریٹن ریکارڈ نہیں ہوگا اب کیسے معاملات کو لے کے چلیں گے یہاں تو لوگ آئے دن اپنے بیان بدل لیتے ہیں تو ریٹن ریکارڈ ضروری ہے تاکہ یہ پتا چلے کہ یہ ڈیکلیئڈ میہ بیوی ہیں مرنے کے بعد اس طریقے سے وراثت تقسیم ہوگی زندگی موت تو نہیں کسی کو پتا ہے یا کسی کو پتا ہے کہ میں جناب کب مروں گا تو میں پہلے ہی وصیت کر دوں گا کہ یہ یہ میری بیوی ہے میں نے مرنے کے بعد فلاں میرا دوست ہے اس کے پاس پرچی رکھی ہے وہ پڑے گا کہ ہاں جی اس کی ادھنی بیوی ہیں تھی ایسے تو نہیں ہوگا تو اس لیے ڈیکلیئر کرنا ضروری ہے ڈیکلیئر ہونا چاہیے باقی رہ گیا اجازت تو میرا موقع اس میں یہ ہے کہ اجازت سے مراد یہ رکھیں کہ انفارم کرنا ضروری ہے اجازت سے مراد یہ نہیں ہے کہ پہلی بیوی کہتی ہے میں اجازت ہی نہیں دیتی بیوی کی اجازت کی ضرورت کہاں سے ہے جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے قرآن میں تو جب سورہ نصاب بیویوں کو پڑھائی ہوگی تب پتا ہوگا اجازت کی بجائے اس کا جملہ چینج کرنا چاہیے کہ پہلی بیوی کو انفارم کرنا ضروری ہے مسالحاتی کانسل کے سامنے پیش ہونا ضروری ہے تاکہ یہ پتا چلے یہ کانسینسز کے ساتھ سارے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں اور دوسرا نہ تو پہلی بیوی کو نہ ہائی کورٹ کو نہ سپریم کورٹ کو نہ مسالحاتی کانسل کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ کسی کی دوسری شادی کے اوپر پبندی لگا دیں پبندی نہیں لگا سکتے یہ بس صرف خانہ پوری ہونی چاہیے خانہ پوری سے مراد یہ ہے کہ انفرمیشن کے طور پر آ جائے جس کے پاس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شناختی کارڈ موجود ہے آقل ہے بالک ہے فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہے اسے اب دنیا کسی عدالت سے دوسری شادی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے البتہ یہ انفرمیشن کے طور ضرور اس طور پر ہونا چاہیے جیسا کہ ابھی بھی پہلا نکاح بھی ہوتا تو کیا ہوتا ہے نکاح ریجسٹرار کو بلائے جاتا ہے ریجسٹر کیا جاتا ہے تو اس کو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح ریجسٹرار کی اجازت سے نکاح ہو رہا ہے تو آپ بے شک اس کا اجازت لفظ رکھ لیں وہ اجازت نہ بھی دے دوسرے والا بلا کے آپ اس کو پیسے دے کے کر لیں تو صرف انفرمیشن کے طور پر گورنمنٹ کے خاتے میں ڈالنا اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بیوی کو یا مسالحاتی کونسل کو یہ اختیار ہے کہ سرکمسٹانسز سب ٹھیک ہیں اس کے باوجود وہ دوسری شادی سے روک سکتے ہیں تو سر یہ تو بالکل صراحتن کتاب و سنت کے خلاف قانون ہے حرام ہے اور ہمارے پارلیمنٹیریانز اور خصوصاً وہ علماء دین جو قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں جو ہے وہ تلاوت کے ساتھ آغاز کرواتے ہیں اور وہاں عظام کا بھی وقفہ ہوتا ہے تو یہ صرف ظاہری صرف اسلام نہ رہے ان کو چاہیے کہ اس کے خلاف آواز بلند کریں اور لوگوں میں اویرنس پیدا کریں کہ یہ چیز اسلام کے بالکل خلاف ہے اور اس کی قطن کوئی اجازت نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ کے اوپر یا سپریم کورٹ کے اوپر یا مسالحاتی کونسل پر یا پہلی بیوی پر چھوڑ دیں کہ وہ اجازت دے گی ہاں اس کو اعتماد میں لیں اعتماد سے مراد یہ نہیں کہ اس کو راضی کریں نہیں اعتماد سے مراد یہ ہے کہ اس کو بتا دیں کہ ایسا ہے ٹھیک ہے مسالحاتی کونسل کو بھی جا کے بتا دیں میں دوسری شادی کر رہا ہوں لیکن ان کو اختیار نہیں ہو سکتا کہ وہ روک دیں کیوں کر رہے ہیں یہ نہیں آپ کر سکتے یہ تو شریعت کے اندر دخل اندازی ہے اور یہ قطن حرام ہے اور اس کو سپورٹ کرنے والے بھی یعنی خوف خدا کریں ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں باقی سیکس کا ٹاپک ایک چونکہ سینسٹیو ٹاپک ہے اس میں کئی ایک چیزیں اور ہو سکتی تھی لیکن میں ان کو سکپ کرتا ہوں سی بخاری میں ایک عدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں وہ زمانت یہ دے دے تو یہ بہت کرٹیکل ایشو ہے اور عورت کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے قرآن حقیم میں جو بڑے فتنے گروائے گئے ہیں ان میں پہلے نمبر پر عورت ہے مزین کر دیا گیا ہے دنیا کی جو شہوت والی چیزیں ہیں ان میں سے نمبر ون عورتیں جو فرائیڈ ہے وہ صحیح کہتا ہے نا سیکس سب سے پورٹنٹ جذب ہے کوئی شک نہیں ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا میں اپنی وفات کے بعد تمہارے لیے سب سے بڑا فتنہ عورت چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ فتنہ پنجابی والا نہیں ہے کہ عورتیں ختم کر دو فتنہ سے مراد ہے ازمائش کہ عورتوں کے ذریعے ازمائش کی جائے گی تمہاری اب عورت کتنی بڑی ازمائش ہے عورت اپنے خاند کے لیے بھی ازمائش ہے عورت اپنی اولاد کے لیے بھی ازمائش ہے عورت اپنے ماں باپ کے لیے بھی ازمائش ہے اپنے بھائیوں کے لیے بھی ازمائش ہے تب ہی تو یہ ظالمانہ غیرت کے نام کے اوپر قتل ہو رہے ہوتے ہیں غلط ہیں بالکل لیکن ایک عورت کے گری سب کچھ گھوم رہا ہوتا ہے نا تو اس لیے عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ اتنی ان کے ساتھ سختی والا معاملہ کیا ہے دوسری طرف اللہ تعالیٰ ان کو پرولیجز بھی بہت دی ہیں کہ وہ بچپن پہ اپنے باپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے جوانی میں اپنے خاند کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے بڑاپے میں اپنی اولاد کے اوپر اور سن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے سعی سنت کے ساتھ کہ نبیل اسلام نے فرمایا جنت تمہارے ماں کے قدموں کے قریب ہے باپ کے قدموں کا تو ذکر نہیں ہے عورت کو کتنا حق دی ہے اللہ نے اور بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے ایک سے آبی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حق دار کون ہے میرے حسن سلوک کا مخلوقات میں سے فرمایا تیری ماں دوسری دفعہ پھر پوچھا فرمایا تیری ماں تیسری دفعہ پھر پوچھا پھر فرمایا تیری ماں چوتھی دفعہ کہا تیرا باپ یہاں پہ دیکھ لیں ماں کے تین درجے ہیں اور چوتھے نمبر پہ باپ کا درجے ہیں باقی سیکس کے کرٹیکل ٹاپک کے اوپر میں نے ایک ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا دیا مسئلہ نمبر وان فیفٹی فائیو آپ یوٹیوب کے پر جا کے لکھیں گے وان فیفٹی فائیو مسئلہ یا آپ سیکس نکاح اور اس طرح کے الفاظ لکھ کے میرا نام انجیرین محمد علی مرزا لکھ دیں تو وہ سارے کے سارے کلپس وہ ویڈیوز کھل جائیں گی میں نے وہ ڈیٹیل کے ساتھ ان ایشیوز کے اوپر بات کی ہے باقی اس حوالے سے جو میرا پوائنٹ آف یو تھا میں نے محمد ناز کے سامنے رکھ دی ہے علیوی اگلا سوال ہے ایک مشہور زمانہ دیوبندی مناظر نے اپنے آپ کو دیوبندی کے علوانے کا دفاع کرتے ہوئے دلیل دیئے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں تو آپ یہ تو نہیں کہتے کہ میں دنیا کا رہنے والا ہوں یا ایشیا کا رہنے والا ہوں بلکہ اپنے شہر یا صوبے یا ملک کا نام بتاتے ہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ میں لاہوری ہوں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ وہ پاکستانی نہیں بلکہ ایسے ہی دیوبندی کا مطلب سنی ہنفی اور مسلم ہے خام خام مسلم یا مسلمان کہلوانے پر زور دینا جہلیت ہے استغفراللہ تعبی علیہ یہ جہلیت نہیں ہے یہ آپ کی جہلیت ہے کہ آپ کتاب و سنت کی واضح تعلیمات کو جہلیت سمجھتے ہیں یہ آپ کے جاہل ہونے کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے یہ اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے پہلے تو میں ان کو انٹی وینم والا جواب دیتا ہوں آپ کو بتا ہے اسلام بھی جو ہے وہ لا سے شروع کرتا ہے لا الہ الا اللہ پہلے سارے جھوٹے خداوں کی نفی پھر اللہ کا تارو تو پہلے تو میں ان کی نفی کرتا ہوں اس اعتبار سے کہ اگر ان کا یہ قانون مان لیا جائے تو مجھے بتائیں اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں دیوبندی ہوں اور اس کا مطلب انڈرسٹڈ ہوگا کہ آپ ہنفی بھی ہیں تو پھر کون سے والے ہنفی ہیں بریلوی ہنفی ہے دیوبندی ہنفی تو دونوں ایک دوسرے سے پوچھ لیں بریلوی کہیں گے یہ ہنفی نہیں ہے دیوبندی کہیں گے وہ ہنفی نہیں ہے اور پھر بھی آپ کو یقین نہ آئے تو ہم ان کی کتابوں سے بتا دیتے ہیں آج کل کچھ لوگ کانیے کر رہے ہیں پرانے بزرگ تو بڑے اچھے تھے یہ باد والے خراب ہو گئے ہیں نا سر پرانے ہنف تسی اگر کٹو گے نا اے دے کچھ لال ہی نہیں جو پرانے لال سنجے اے پھر بھی چچے ہو گئے جے پرانے جنہیں کوڑے سنجے نا اللہ معافی دے آپ آمدز بریلوی صاحب کی کتاب ہے حسام الحرمین حسام الحرمین حرمین کی تلوار کتاب کا نام دیکھ لیں کتنا میٹھ ہے یہ آمدز بریلوی صاحب کی کتاب ہے انیس سو پانچ کے اندر انہوں نے لکھی ہے جس پہ انہوں نے پانچ کفر کے فتوے لگائے ہیں ایک آمدز بریلوی صاحب نے لگایا فتوہ غلامت قادیانی پہ اور چار علماء دیوبند پہ اور انڈ پہ جا کے انہوں نے بلکل اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے لکھا کہ یہ جتنے فرقیں ہیں دیوبند کے جتنے یہ بزرگ ہیں یہ سب کے سب مرتد اور واجب القتل اور اس پہ اجمع ہے اجمع کا بھی دعویٰ کر دیا آپ دنیا کے باشندے اور ایشیا تو اڑا ایشیا دنیا سب پھول جاؤ گے جو کوئی تو اڑنل کر کے گئے نے بزرگ اچھا اس کے جواب میں انیس سو چھے کے اندر دیوبندیوں نے کتاب لکھی جو کہتے ہیں ہم بڑے میٹھی باتیں کرتے ہیں سر یہ میٹھی باتیں اس وقت تک ہوتی ہیں جب ان کے مفادات پہ ضرب نہ پڑے پینتیس علماء دیوبند انکلوڈنگ اشبی تھانوی صاحب نے سائن کیا اس کتاب پہ اور اس کتاب کو لکھا ہے خلیل احمد سہارنپوری نے شیخ ذکریہ کاندلوی جنہوں نے فضائل احمال لکھی ہے نا ان کے پیر صاحب نے فضائل احمال میں خلیل احمد سہارنپوری کے حوالے ہیں اس نے کتاب لکھی اس کا نام رکھا المحند علی المفند ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے اوپر اور سٹھیائے ہوئے پاگل بابا کسے کہا احمد ابریلوی صاحب کو کس نے کہا میٹھے میٹھے خلیل احمد سہارنپوری نے میٹھی میٹھی خوش اخلاقی کی باتیں کرٹسی کی باتیں کرنے والوں نے اپنی کرٹسی دکھا دی کتاب کا نام دیکھیں المحند علی المفند ہند کی تلوار سٹھیائے ہوئے بابے کے سر کے اوپر اور انہوں نے پھر کہا کہ احمد ابریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پر املاور ہو گئے شیطان کے ساتھ جا کے ملایا انہوں نے اور کہا یہ ساری ان کی پارٹی تو اب ہم معصومانہ سوال کرتے ہیں کہ جب صرف ہنفی کہہ لینا دیوبندی کہہ لینا کافی ہوتا تو یہ جو باقی ساری اس کے ساتھ معاملات لگے ہیں ان کا آپ کیا کریں گے تو یہ ان کا موقع بالکل غلط ہے اب میں علمی دلائل کی طرف آتا ہوں کیونکہ جب تک چوٹ نہ لگائیں اب دماغ میں اتنا ڈریل ہو چکا ہوگا کہ اب میری باتیں ان کے دماغ میں گزنا شروع ہو جائیں گی اور وہ میں علمی دلائلہ بھی ان کے سامنے رکھتا ہوں کہ دیکھیں اگر ہم مسلمان یا مسلم کہنے کی رٹ لگاتے ہیں تو یہ کوئی ہماری ذاتی اختران نہیں ہے قرآن حکیم نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے ملت ابیکم ابراہیم سورہ الحج آیت نمبر سیونٹی ایٹھ پیر بھی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی جس نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا یہاں پہ مسلم ایزے صفت نہیں آیا ایزے صفت کا مطلب ہے کہ سر تسلیم خام کرنے اللہ یہاں ہے سمماکم تمہارا اسم تمہارا نیم تمہارا نام مسلم رکھا تھا من قبل وفیہذا اس قرآن کے نزول سے پہلے ابراہیم نے رکھا تھا اور اس کتاب میں ہم رکھ رہے ہیں تو یہ تو میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہیں نہیں کہا کہ ہم نے اپنے آپ کو بریلوی دوبندی اہلہ حدیث سنی شیعہ ان ناموں میں بانٹ رہے ہیں اب یہ کہا گیڑی پتہ کیسے چلے گا تو پتہ تو سر دوبندی کہنے سے بھی کوئی نہیں چال رہا دوبندی کون سے ایک ہیں دوبندی بھی تو دو ہیں آیاتی اور مماتی دونوں ایک دوسرے کو بدتی اور مشرق سمجھتے ہیں تو یہ دمیں آپ قیامت تک لگاتے جائیں یہ ختم نہیں ہوں گی اور اب تو ما شاء اللہ اس کے اندر بھی ایاتیوں میں بھی لڑائی شروع ہو گئی ہے تارک جمیل ایاتی اور پارٹی ہے الیاز گمن ایاتی دوسری پارٹی ہے وہ ایک دوسرے کے پر فتوے واضح کر رہے ہیں آپ کے سامنے سوشل میڈیا پر موجود ہے نا گمراہ ایک دوسرے کو ڈیکلیئر کر رہا ہے ایاتیوں میں بھی آگئے ایاتی 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 تو یہی انجام ہوتا ہے دمیں لگانے کا دمیں جب لگتی ہیں تو پھر ان دموں میں سے شاخیں نکلتی رہتی ہیں کچھ کچھ اینڈ نہیں ہوتا قرآن نے ہمیں مسلم کے لانے کا حکم دیا ہے اور قرآن حقیم میں آیا وَعَتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو آپس میں تفرقے میں مت بٹو اور یہ سب سے سخت آیت سورة النام کی آیت نمبر 159 ہے بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لئے اور گروہوں میں بٹکے اے نبی الاسلام آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا معاملہ اللہ کے سبورد ہے پھر اللہ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں وہ کرتود کیا کرتے تھے کہ انہوں نے یہ فرقے بنائے فرقہ واریت میں امت کو بانٹا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے نہ بریلوی تھے نہ دیوبندی تھے نہ اہل عدیث تھے اچھا مجھے بتائیں کہ اگر آپ سے کوئی کافر آگے پوچھے کہ نبی الاسلام کیا تھے مسلم تو ان کی جرت ہوگی کوئی کہے نبی الاسلام بھی دیوبندی تھے تو سر اسی سے اندارہ لگا دے کہ اس ورث اس لفظ کی کتنی ورث رہ جاتی ہے اور اگر وہ کہتا ہے نہیں اس زمانے مسلم کافی تھا تو اب ہمیں یہ نام لگانے پڑھتے ہیں تو وہ گورہ آپ کو معصومانہ سوال اگلا کرے گا اب لگانے پڑھتے ہیں تو یقیناً آپ کے نبی یہ بتا کے گئے ہوں گے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلم کے ساتھ پچاس دمیں اور لگانی پڑھیں گی تو وہ عدیث کس کتاب کے اندر لکھی رہی ہے نہیں ہم بتا دیتے ہیں بخاری مسلم میں ہے کہ قیامت تک مسلم لفظی رہے گا صحیح مسلم کے اندر عدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دجال کے خلاف قتال ہوگا ناظرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو اگر کسی پتھر کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا نا مسلمان سے لڑائی کرنے کے لیے تو وہ پتھر بھی چیخ کے کہے گا ایوہ المسلم اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے اسے قتل کر دو یعنی میدان جنگ کے اندر سوائے ایک درخت کے جو غرقد ہے وہ یہودیوں کا درخت ہے وہ یہودیوں کو پناہ دے گا وہ بول کے نہیں کہے گا جس کی کاشت اسرائیل میں بہت زیادہ ہو چکی ہے میرا یوٹیوب پہ اس کے اوپر کلپ بھی موجود ہے میں ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں کہ قربے قیامت میں جب دجال آ جائے گا اس وقت تو آپ کی ڈاکٹرائن کے مطابق تو اس پتھر کو کہنا چاہیے تھا اے حنفی دیوبندی بھائی اے حنفی بریلوی بھائی وہ تو کہہ رہا ہوگا ایوہ المسلم اے مسلم تو اس کا مطلب ہے دیوبندی بریلوی ختم ہو چکے ہوں گے اس وقت اور اگر یہ یہی ہوگا ادروائز آج کے بریلوی دیوبندی کو آپ مسلم کہا کے پکارے تو وہ آپ کو ایسے دیکھے گا جیسے پتہ نہیں آپ نے اس کو گالی دے دی ہے آپ چیک کر لیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کسی بریلویوں کی مسجد میں چلے جائیں اور اس کو جا کے پوچھیں یہ مسجد کس کی ہے تو وہ کہیں گے بریلویوں کی تو آپ جا کے بتائیں میں مسلم ہوں وہ آگے سے کہا میں کافر ہاں وہ اس لفظ سے ہی چڑے گا تو اس سے آپ پھر معصومانہ سوال کریں کہ اگر تم واقعی مسلم ہو تو تمہیں بھی کہنا چاہیے تھا میں مسلم ہوں فخر اسی پر محسوس کرنا چاہیے تھا جی اچھا لیکن اسی مسجد میں آپ جا کے وہ پوچھیں کس کی مسجد ہو کہے گا بریلویوں کی تو آپ کہیں کہ میں دیوبندی ہوں وہ کہے گا ہاں جی دیوبندی بھی یہاں دیوبندیوں کی مسجدیں بھی ہیں وہ خود آپ کو گائیڈ کرنا شروع کر دے گا نہ اس کے ماتھے پر بال آئے گا نہ کوئی غصہ آئے گا نہ وہ اپنے موں کے ساتھ وہ باندے گا جسے انگلیش میں ڈاگ کہتے ہیں جس کا ذکر صورت العراف کی آئید نمبر 175 میں علماء سو کی مثال اس کی دی گئی ہے وہ نہیں ماندے گا اپنے موں کے ساتھ کیونکہ اس کو نارمل لگے گا تو جب ایک مسلم کو لفظ مسلم اور مسلمان اب نارمل لگنا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کو بیماری لگ گئی ہے جیسے بیمار آدمی کو پکوڑوے بھی کڑوے لگتے ہیں کیونکہ اس کے موں کا ذائقہ خراب ہوا ہوتا ہے ان کو مسلم لفظ بھی کڑوہ لگتا ہے یہی آل ایلیدیسوں کا بھی ہے وہ بھی یہی کر رہے ہوتا ہے ہر مسلم پہ ہفتے میں ایک دن غسل کرنا واجب ہے جس میں وہ اپنے جسم کا محل دور کرے اور بخاری مسلم میں آتا ہے جمعہ والے دن کرے گا تو افضل ہے جمعہ کے علاوہ بھی کسی دن کر سکتے ہیں تو وہاں پہ یہ تو نہیں ہے کہ ہر بریلوی پہ دیوبندی پہ اہل ایلیدیس پہ شیعہ پہ سنی پہ مسلم ہے قرآن و عدیس کی تو ٹرم ہی مسلم اور مؤمن ہے یہ ٹرمز ہی آپ نے خود بنا لی ہیں اور پھر اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ مسجدوں کے باہر لکھا ہے اور فرقوں کے ناموں کے اوپر مسجدیں بانٹی ہیں اور پھر بقیدہ لکھ کے لگایا کہ یہاں پہ امام مسجد اس فرقے کا ہوگا دوسرے کے علاوہ نہ کوئی تقریر کر سکتا ہے نہ نماز پڑھا سکتا ہے کیوں دوسرے کافر ہیں وہ اندر سے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں تو میں ان کو وہی بات کروں گا ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے یہ آپ سے پہلے بھی ایک امت یہ کام ڈال چکی ہے ابن اسرائیل یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں اور عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں جس طرح دیوبندی کہتے ہیں ہم انفی ہیں اور بریلوی کہتے ہیں ہم انفی ہیں دیکھا سنی کہتے ہیں ہم محبے اعلی بیعت ہیں شیعہ کہتے ہیں ہم محبے اعلی بیعت ہیں اللہ نے ہم بیعت ہیں نہ نہ سے ہی سٹارٹ ما کانا ابراہیمیوں ما کانا ابراہیمو یہودیوں ولا نصرانییا نہیں ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ حیسائی تھے بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مسلم تھے وما کانا من المشرقین اور وہ مشرقوں میں سے نہیں تھے مجھے اپنے استاد کی بات یاد آگی ڈاکٹر صلی اللہ صاحب کی وہ جب بھی آیت پڑھا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے بلکہ وہ ایک اللہ کے ہو گئے تھے وہ مسلم تھے وہ کہتے تھے اس کو اپنی امت کے اوپر بھی آپ ٹرانسلیٹ کریں یہ اگلے امتوں کی داستانیں نہیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کیونکہ ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں نا نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دین ابراہیم کی طرف گائیڈ کیا قُلْ اِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي الَا سِرَاطِمْ مُسْتَقِيمِ ہے نبی فرما دو میرے رب نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے دین قیم ملت عبراہیم حنیفہ یہ دین جو سیدھا ہے اور قائم ہے ابراہیم کی ملت کے اوپر جو سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور مشرق نہیں تھے قُلْ اِنَّ صَلَاطِي وَنُسُقِي وَمَحْيَا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ این نبی الاسلام فرما دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینہ میرا مرنہ سب کچھ اللہ کے لیے وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا وَانَ اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کہ سب سے پہلے مسلم سر تسلیم خم کرنے والا میں بنوں سب سے پہلے دیوبندی بریلوی اہل دی شیعہ میں بنوں یہ نہیں ہے تو کرتے ہیں ان کو یہ جالیت سمجھتے ہیں ان کی جالیت کھلے گی چودمہ پارہ سٹارٹ ہی اس سے ہوتا ہے رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُ لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ایک وقت آئے گا کہ کافر تمنہ کریں کہ کاش ہم دنیا میں مسلم ہوتے یہ تو کہتے ہیں نا یہ تمنہ کریں کہ کاش ہم دیوبندی بریلوی اہل دی شیعہ ہوتے اللہ کہہ رہا ہے ایک وقت آئے گا قیامت کے دن تم کو کہ میں مسلم ہوتا تو سر اس دن سے پہلے پہلے آپ ہمارے ساتھ ہمنوا بن کے جھوم کے کہہ دیں نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی مسلم نام سے کیوں چڑھتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں مسلم ہوں تو آپ کو چڑھنا نہیں چاہیے تو یہ آپ مثالیں دینی کہ جی آپ کوئی پوچھے تو آپ جناب یہ تو نہیں کہتے میں اس دنیا کا بشندہ ہوں بلکہ اپنے شہر کا نام بتاتے ہیں سر یہ تو معاملہ ہی ہو رہا ہے یہاں تو نبی الاسلام نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا ہے تو کیا آپ نبی الاسلام کو اور اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں اور آپ نے جو اپنی دمیں لگائیں ہیں بتائیں ان کی دلائل کہاں ہیں کتاب و سنت میں کہ جب یہ ہوگا تو یہ کر لینا جب یہ ہوگا تو یہ ایک اور دم لگا لینا جب اس دم کی بھی آگے دو دمیں بنیں پھر ایک اور دم لگا لینا اہل ادیس کو بڑی اکڑ تھی نا کہ ہم جی اہل ادیس ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کیا ہے سمالے نہیں جا رہے اتنے ٹکڑے ہو گئے ہیں غربائلہ ادیس مدخلی ادیس سلفی ادیس غیر مقلد ادیس اور مقلد ادیس اور پھر پاکستان میں جو جماعتیں من چکی نہیں ہیں وہ بیسے کہتے ہیں فروئی اختلاف ہے فروئی اختلاف ہو تو ایک جماعت دوسرے سے مسجد چھین لے نہیں فروئی اختلاف ہو تو مطلب ہے کوئی فرق نہیں پڑتا تو جہاں مسجد چھینی جا رہی ہو امام مسجدوں کی پٹائی کی جا رہی ہو مسجد پہ اسلے کے زور سے قبضہ کیا جا رہا ہوں تو مطلب کیا ہے کہ اس کو گمراہ سمجھتے ہیں آپ کو کہانی ضرور کرائی بھی کہ نہیں سارے مسلمان بھائی ہمارے بس توحید صاحب ہماری ایک ہے کچھ بھی نہیں سار جب تک قربانی کی کھالیں ایک نہیں ہوگی فطرانیں ایک نہیں ہوں گے چندہ بک ایک نہیں ہوگی آپ کبھی بھی ایک نہیں ہوں گے اللہ اللہ پرنٹنگ پریس کی ہوں گی جو بندیو ریلوی کو ایک کرنا ہے تو لڑائی نہیں ہوگی کہاں سے لڑائی ہوگی چندہ بک لاد ہیں یہ میں ایسے بتا رہو یہ محال ہے یہ اسی طریقے سے ہے کہ وہ پہلی جنگ عظیم میں یعنی وہ جب مشورہ ہو رہا تھا نا کہ وہ جپان کے جہاز اور کشتیاں جو ہیں وہ یعنی سمندر سے حملہ آور ہو جاتے ہیں تو امریکنز نے اور بریٹش نے جب یہ مشورہ یعنی بریٹش نے کیا مشورہ تو ادھر مشورے میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ اس کا بڑا سامسہ حال ہے کہ آپ سمندروں کا پانی خوش کر دیں یہ سر ہمارے کورس میں پڑھائی جاتا ہے پروجیکٹ منیجمنٹ میں اور کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے جو مشورے ہیں ان کو پھیکنا نہیں چاہیے بعض اوقات بہت کام کی بات بھی نکلاتی ہے کیونکہ اگر آپ یہ مشورہ بھی کنسیڈر کریں گے نا تو آپ کے پاس ایک آپشن آجائے گا اگرچہ یہ impossible ہے لیکن واقعی اگر دنیا کے سمندروں کا پانی خوشک ہو جائے تو اب دوزوں سے جپان کی اب دوزوں سے اور جہازوں سے خطرہ ہی نہیں رہے گا اگرچہ یہ impossible ہے کچھ چیزیں آپ دیکھیں سائنس اور فکشن کے اندر شروع میں ایک بنائی گی کہ ایسا possible ہو جائے کہ اڑنے والی کار ہو تو سر دبائی میں اڑ رہی ہے نا کاریں possible کار ہی لیا نا اس وقت تو لوگ اسی طرح ہسے ہوں گے جس طرح ہم ہسے ہیں اس کے اوپر تو وقت کے ساتھ چیزیں لیکن آپشن تو موجود ہیں تو یہ اسی لیول کا آپشن ہے کہ آپ چندہ بک ایک کر دیں سمندروں کا پانی خوش کر دیں آپ دوزیں نہیں آئیں گی چندہ بک ایک کر دیں پھر کباری ختم ہو جائے گی یہ دوسرا حال ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ آپ کے ساتھ پوری نیک نیتی کے ساتھ آپ کے بزرگوں نے بہت بڑے لیول کی زیادتی کی ہے اور لوگوں کو بتائیں کہ ان کے ساتھ یہ کیا معاملات ہو تو یہ دنیاوی مثالیں دے کے اس طرح کی کہانییں کرا کے وہ چیزیں ثابت کرنا یہ خود ثبوت ہوتا ہے کہ ان کے پاس قرآن و سنت کی کوئی دلیل نہیں ہے قرآن و سنت ہوتا تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ ساری کہانیاں منطقی باتیں اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ کتاب و سنت میں ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی کتاب و سنت میں ہو تو پہلے قرآن کی آیت اور عدیس پیش کریں وہ تو پتا ان کے خلاف ہے اس طرح کی جو یہ کہانیاں کرا اس طرح کی بہت ساری کہانیاں آپ کو کافر بھی کروا لیتے ہیں میں ان کو کچھ کہانیاں بتا دیتا ہوں عیسائی مشنریز جو ہیں وہ آ کے مسلمانوں سے سوال کرتے ہیں بتاؤ تمہارے نبیر اسلام فوت ہو گئے ہیں مسلمان کہتے ہیں ہاں دی فوت ہو گئے ہیں قبر کدھر ہے مدینہ شریف میں اچھا بتاؤ ہمارے نبی فوت ہوئے ہیں کہتے ہیں نہیں آپ کے نبی تو زندہ ہے کدھر ہے جی وہ کہتے ہیں یہ اسمانوں پہ تو کہتے ہیں بتاؤ جو مر گئے وہ افضل ہے جو زندہ ہے وہ افضل ہے ہائے 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 دنیا کا باشندہ آتے ہیں ایشیا کا باشندہ اہل اسمال وہ کہتے ہیں یہ بتاؤ تمہارے نبی کی والدہ کا نام کیا ہے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں سیدہ آمنہ والد کا نام عبداللہ وہ کہتے ہیں ہماری نبی کی والدہ کا نام ہم کہتے ہیں مریم وہ کہتے ہیں باپ کہتے ہیں باپ تو نہیں تھا وہ تو اللہ کی روح تھے تو انہوں نے کہا جو اللہ کی روح ہو وہ افضل ہے یا جو دنیا کے کسی انسان کے کسی عورت کے ساتھ اس دواجی تعلق سے پیدا ہو وہ افضل ہے یہ وہی ہے ایشیا کا باشندہ دنیا کا باشندہ نا یہ پرانی باتیں ہوتی تھی پرانے فرقے ہوتے تھے سر یہ جو میں دعوے کر رہا ہوں میں کوئی تکبر کے طور پر نہیں کر رہا علا وجہ بصیرت یہ بات کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے کہ انہوں نے جتنی کہانییں کروائی ہوئی تھی میں خود یہ کہانییں کروانے والوں میں تھا اس لیے مجھے پنجابی جائے نا دائیوں کے لئے ٹیڑ نہیں چھپے ہوتے دائیوں سے پیٹ نہیں چھپے ہوتے مجھے سب کچھ پتا ہے اس لیے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں خدا کے لیے اس پلیٹ فارم کی دعوت کو یہ نہ سمجھئے گا جس طرح لوگ آتے تھے چلے جاتے تھے پھر مر جاتے تھے ان کے اسرات ختم ہو جاتے تھے نا یہ عام دعوت نہیں ہے یہ دعوت اسی پیٹرن پر شروع ہوئی ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے امت کو دی تھی اور آپ کے بزرگوں نے اس کے اوپر مٹی کے گردو گبار ڈال کے اسے سنی شیعہ کی تفریق میں اور بزرگوں کی تفریق کے اوپر توڑ دیا ہوا تھا اور امام مالک کا قول ہے کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طریقے پر ہوگی جو صحابہ اور تابعین کے یعنی اولین مسلمانوں کی اصلاح ہوئی ہے اب میں آپ سے محسومانہ سوال کرتا ہوں اگر امام مہدی جو ہیں وہ مدرسہ دیوبند میں آگے کیونکہ یہ تو انہوں نے یہ کہا ہے نا تو منظر الاسلام بریلی والے ان کو امام مہدی مانیں گے انشاءاللہ ہزاروں کا لشکر ان کی شہادت کیلئے بیچ دیں گے اور اگر وہ منظر الاسلام بریلی شریف میں آگے تو دیوبند سے لشکر روانہ ہو جائے گا تو پھر اس کا ملکہ امام مہدی کو امام مہدی کیسے ہوں گے ان کو کوئی پوچھے جب وہ امام مہدی سے پوچھا دے گا آپ کیا ہیں تو کیا کہیں گے میں بریلی ہوں دیوبندی ہوں اہل ادیس ہوں شیعہ ہوں یا مسلم تو امام مہدی کے پیشے کون امام مہدی کے پیشے کون چلیں گے مسلم کیونکہ مارا تو پہلی مسئیبت ڈال جانی ہے دیوبندیوں نے تو کہنا ہے جب تک آپ المحنت پہ ایمان نہیں لاتے اور بریلیوں کو مشرق نہیں کہتے تو آپ ایک شیطانی لشکر ہیں جو ہم پہ املاور ہو گیا اور بریلیوں نے کہنا ہے جب تک آپ حسامل ارمین کو نہیں مانتے اور علماء دیوبند کو کافر ڈکلیئر اور واجب القتل اور مرتب ڈکلیئر نہیں کرتے تو آپ تو گھمرا ہے وقت پہ لینا ہے مہم مہدی نو نہیں پیے گا انشاءاللہ سر او دو تک فرقے نہیں کونی اے اونی تسی دیکھ لو کسی کم دے پہنے ایک بندہ غریب آدمی صرف سموسہ اور دودھ پتی پلاندہ لوگوں اور پوری دنیا کسی مسجد میں چلے جائیں میرا یہ چیلنج ہے سب یہ کوئی متقبرانہ نہیں کیونکہ اس کے گینس نہ میں چندہ بک ڈیمانڈ کرنی ہے نہ بیعت لینی ہے نہ اپنے ہاتھ چموانے ہے میں آٹھ زی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں دنیا کی کسی مسجد میں چلے جائیں اور اگر کوئی اردو سپیکنگ بیٹھا ہے اس سے پوچھیں جی نے مدلی مرزا کو جانتے ہیں اگر نہ جانتا ہو تو مجھے دنیا کی اس مسجد کا نام ذرا بتا دیجئے اچھا یا برا یہ لگ ہے میں نہیں کہتا اچھائی کے ساتھ انڈیا کے مسجدوں میں جمعہ پڑھائے جا رہے ہیں نپال میں بھٹان میں مسئیبت پڑ گئی ہے بلکہ وہ اگلے دنے مرز کیے تھے علماء کو پڑھنے ڈال دیئے پہلے تو علماء جو مرزی بیان کر جاتے تھے اب لوگ سنتے ہیں یہ کیا بیان کی یہ کہانی ہے رانگ نمبر پی کے لوگوں نے اب میں بتاؤں ان کی ویڈیوز کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہانیاں پہلے لکھا ہوتا تھا سبحان اللہ اب لکھا ہوتا ہے کہانی دونوں لکھا کریں سبحان اللہ اور آگے لکھا کریں کہانی سبحان اللہ کے غلطیوں سے صرف پاک اللہ ہے یہ فل غلطی کر رہا ہے اس لئے کہانی لکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو سبحان اللہ کی نیکییں تو ملے تو اس لئے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس دعوت کو یہ نہ سمجھئے گا کہ یہ عام دعوت ہے عام دعوت نہیں ہے یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی دعوت ہے اور اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھڑا ہو رہا ہوگا کیونکہ یہ کتابیں میں نے گھر بیٹھ کے نہیں بنائی ہیں یہ آپ کے مدرسوں میں پڑھائی جاتی تھی پڑھائی کے اجازتی پڑھی ہی ہوتی تھی پڑھی ہی نہیں ہوتی تھی آپ کے شکیسوں میں رکھی تھی ہم نے نکال کے پبلی کے سامنے رکھ دیئے اور کہانییں ان کی پکڑی گئی ہیں جن واقعات کو سن کے لوگ پہلے سبحان اللہ اور بڑا جناب وجد میں آ جائے کرتے تھے آپ وہ سن کے کہتے ہیں یار کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے اس شکل کے ساتھ یہ جھوٹ بول رہا ہے جب ہم نے ان واقعات کی انجینی کی ہے حصول برکت کے لئے ارز کر دیتے ہیں بڑی دفع ارز کی ہے انہوں نے ایک کہانی کرائی تھی کہ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وسیعت کی تھی مولا علی کو کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو قبر رسول کے سامنے جا کے رکھنا یہ بریلوی اور دیوبندی دونوں بیان کرتے ہیں دونوں صوفی آئیں زارہ تو جا کے وہاں رکھا اندر سے آواز آئی قبر مبارک سے حبیب کو حبیب سے ملا دو اور وہ پورا نقشہ کہنچتے ہیں کہ تالہ کھلا پھر کنڈی کھلی پھر دروازہ کھلا جب اتنا کام ہو گیا تھا پھر حضرت بکر صدیق کو دفنانے کی ضرورت نہیں تھی آپ اس کے آگے ایڈ کرتے ہیں پھر قبر کھدی پھر وہ میت اٹھی قبر میں گئی مٹی ڈلی خود بخود تیار ہو گئی جب اتنا مشکل کام ہو گئے تھے کہ تھوڑے سے بھی ہو جاتے ساتھ تو میں نے کہا نا یہ ناسی کہا اللہ تعالی نے سارے فرسودہ خیالات پہ کہا ہے لا لا اقسم بیوم القیامہ اس کا ترجمہ بتا کیا ہے نہیں اقسم بیوم القیامہ میں قسم کھاتا ہوں کہ قیامت ہوگی لیکن ہم اس کا ترجمہ بتا کیا کرتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ قیامت ہوگی اللہ کا ترجمہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ امپلائیڈ ہے کہ لا سے مراد تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ نہیں اکسیمو میں قسم کھاتا ہوں ورنہ لا اکسیمو کا لفظی ترجمہ ہے نہیں میں قسم کھاتا تو قسم تو کھا رہا ہے نہیں ان کو کہا جا رہا ہے نہیں غلط اکسیمو بھی یوم القیامہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت ہوگی تو ادھر میں کہتا ہوں نا سعی بخاری میں حدیث کھول کے دیکھو سیدنا عمر کی چہادت کے چپٹر میں 3700 نمبر حدیث ہے 67 صفوں کی پورا ڈیٹیل واقع ہے کہ سیدنا عمر کو جب زخم لگا اس کے کئی ایک طریق ہے سعی بخاری کے اندر تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ بیٹا ام المومنین سیدہ عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہنا کہ عمر بن خطاب نے سلام بھیجا ہے یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے آئی ایم نو مور امیر المومنین یہ نہ سیدہ عائشہ اس کو امیر المومنین کی اطاعت سمجھ لیں میں اب عمر بن خطاب ہوں یہ چھے رکنی کمیٹی علی عثمان طلح زبیر عبدالرحمن بن عوف سعی بن عبی وقاس کی بنا دیئے میں دسبردار ہوں کہنا کہ عمر نے بھیجا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دفن ہو جائے اس جنت کے ٹکڑے میں جو بخاری مسلم میں عدیث ہے کہ میرے گھر سے میرے ممبر تک جنت کا ٹکڑا ہے اور امام بخاری کے قربان جاؤں انہوں نے اس پر باپ پتا کے باندھا ہے قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے قبر رسول سے چیڑنا کوئی کھائے وہ عام قبر نہیں ہے سنن دارمی میں صحیح سندر کے ساتھ حدیث ہے کہ روزانہ ستر ہزار فرشتے قبر رسول پہ سلام عرض کرتے ہیں صبح کے وقت اور ستر ہزار شام کے وقت جن کی ایک بار باری آئی قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گی یہ تو مسلمان کی خوش نصیبی ہے کہ روزہ شریف پہ سلام عرض کر لیتا ہے بار بار نماز میں بھی پڑھ لیتا ہے سلام علیہی کا ایو نبیو تو عمر اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ میں نے تو یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی لیکن آج میں عمر کو اپنے پر ترجیح دے دی عبداللہ بن عمر آئے کہا ابا جی خوش خبری آپ کے لیے اممہ نے اجازت دے دی ہے تو سیدہ عمر نے کہا اللہ کی قسم میرے لیے اپنی زندگی میں اس سے بڑھ کے کوئی سعادت نہیں تھی کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوتا اور آپ دیکھیں صحیح بخاری میں عدیث ہے حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے مدینے میں موت دینا اور شہادت کی موت دینا اللہ نے دونوں دعائیں قبول کی ہیں کیونکہ صحیح مسلم میں عدیث ہے جو مدینے میں مرے گا نبی علیہ السلام فرمایا ہے جامعہ ترمزی میں بھی موجود ہے مدینے میں موت مانگو جو مدینے میں مرے گا مدینے کے مسائب پر صبر کرے گا میں اس کا شفی بنوں گا قیامت والے دن حضرت عمر کے لئے دعائیں قبول ہو گئی اچھا پھر کہا کہا بیرے بیٹے جب میں مر جاؤں نا ایک دفعہ پھر امہ عائشہ سے اجازت لے لینا ہو سکتا ہے انہوں نے میرے روب کی وجہ سے اجازت دی ہو میرے مرنے کے بعد ایک دفعہ پھر امہ عائشہ کے پاس جانا اگر انہوں نے اجازت دے دی حالانکہ اجازت لے چکے ہیں ایک دفعہ تو پھر مجھے روزہ شریف میں نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن کرنا ادروائز مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا میں معصومانہ سوال کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا یہ منظر صحابہ نے دیکھا ہوا تھا حضرت عمر بھی کہہ دیتے کہ میری میت بھی لے جانا جس طرح ابو بکر کے لئے دروازہ کھلا تھا میرے لئے بھی کھول جائے گا میں بھی تو حضور کا پکا یار ہوں پکی ہے کہ نہیں انٹی وینم الزامی جواب پریسیڈنٹ سیٹ تھا نا دوسری بار کھولنا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا ایک بار کھولا ہو تو بندے کو یقین بھی ہوتا ہے اور ابو بکر عمر دونوں پکے یار ہیں یہ نا کہ یہ کہا کہ ایک کچھ ہے ہاں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور ایک شخص میرے پیچھے آکے کھڑا ہوکے میرے کندے پہ یوں کون ہی رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تجھ پہ رحم کرے اے عمر ابن خطاب اللہ کی قسم تو ضرور عرض میں ان بندوں میں شامل تھا کہ میری خواہش تھی کہ میں تیرے عمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوتا تیرے جیسے عمال کسی کے نہیں کدھر رومان امپائر اور پرشین امپائر دنیے کی سوپر پاور جرموک اور کاسیہ میں گرا دی انہوں نے اور پھر کہا کہ مجھے امید تھی کہ تم اپنے دو ساتھیوں سے جا ملو گے رسول اللہ اور ابو بکر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ میں نے بارہا نبی علیہ السلام سے سنا تھا میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا میں ابو بکر اور عمر نے اس کی تصدیق کی میں ابو بکر اور عمر یہ کہتے ہیں یعنی نبی علیہ السلام اپنے ساتھ دونوں یاروں کا ذکر کرتے تھے تو اگر ایک یار کے لیے کنڈی کھلی تالا کھلا تو دوے یار کے لیے نہیں تھا کھلنا اور مجھے امید تھی تم اپنے دو ساتھیوں سے جا ملو گے ابن عباس کہتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ سیدنا علی تھے جو حضرت عمر کے لیے تاریفی کلمہات بہت رہے تھے تو کچھی یاری اور پکی یاری اوہ کانیاں ہیں بھائی لویٹو اپنے اپنے فرقے انتے چالیسماوی دہ بھی ٹائم لانگیا ان برچیاں بنایا کر اپنے فرقے لیا اگر ٹرو جی علی بھی اگلا سوال ہے نماز کے پر اثر شروع ہوا چاہتی ہے ازان اثر کے وقفے کے بعد انشاءاللہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلالہ واصحابہ اجمعین الہی امدین الحمدللہ تیس جون دوہزار انیس کو علمی و تحقیقی مجلس نمبر سیونٹی میں ہم بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ ازان اثر کے وقفے کے بعد علی بھی اگلا سوال ہے نماز کے پہلے تشہود میں درود شریف پڑھنا جائز ہے کیا؟ جائز کیا؟ سنت ہے یہ صرف اجازت ہے کہ آپ پہلے تشہود میں درود شریف شوڑ دیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض کی بھی تیسری اور چوتھی رکت میں بھی سورت ساتھ ملا لیا کرتے تھے پہلی دو میں تو ہم سب ملاتے ہیں تیسری اور چوتھی میں بھی ملائے کرتے تھے اور بعض اوقات کچھ آیات اونچی آواز میں بھی پڑھ دیتے تھے زور اصر میں تاکہ ہمیں پتہ چل دے آپ کونسی صورتیں پڑھ رہے ہیں یہ جو پبلک میں مشہور ہے نا کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکت میں آپ صورت نہیں ملا سکتے تو ایسا نہیں ہے آپ صورت ملائیں تو افضل ہے اگر نہ ملائیں تو جائز ہے بلکل اسی طریقے سے من نوعن دروش شریف کا مسئلہ ہے فرض کی دوسری رکت میں یا سنت کی دوسری رکت میں چار رکتوں والی میں اگر آپ دروشی ملا لیں تو ٹھیک ہے بہتر ہے افضل ہے صحیح مسلمی حدیث موجود ہے ام آئشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہ کہ نبی علیہ السلام نو رکت وطر اس حال میں پڑھا کرتے کہ صرف آٹھویں رکت میں تشہود بیٹھا کرتے اور اس تشہود میں آپ تشہود کے بعد دروش شریف اور دعائیں بھی مانگا کرتے سنن نسائی میں پوری ڈیٹیل ہے اس کی موجود اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نویں رکت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر نویں رکت میں بھی آپ تشہود دروش شریف دعائیں پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں تو اس سے یہ پتا چلا کہ جو آخری تشہود سے پہلے والا جو تشہود ہے اس میں بھی آپ دروش شریف اور دعائیں پڑھ سکتے ہیں البتہ مسند عامد میں ایک حدیث موجود ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اگر تم چار رکت والی نماز پڑھ رہے ہو تو اس میں دو رکت میں تشہود کے بعد تم کھڑے ہو جاؤ تیسی رکت کے لیے دروشی پڑھ لیں گے تو بہتر ہے اور اس کے بغیر بھی اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے دونوں طریقے دروش دروش شریف تو ہر موقع کے اوپر ہے جی نماز جنادہ میں دروش شریف ہے پہلی تکبیر میں صورت الفاتحہ اور صورت ہے دوسری تکبیر کے بعد دروش شریف تیسی کے بعد دعا ہے چوتھی کے بعد سلام ہے یا چوتھی کے بعد بھی دعا مانگے پھر پانچویں کے بعد سلام پھیرتے نماز ویتر میں بھی سعی بن خزیمہ کے اندر سنسائی کے اندر موجود ہے نبی علیہ السلام دعا کنوت کے بعد دروشی پڑھا کرتے تھے مسند آمد میں موجود ہے کہ سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ جب بھی خطبہ دیتے تو اللہ کی حمد کے بعد دروشی پڑھتے پھر خطبہ دیتے تو یہ ہر جگہ دروش شریف موجود ہے یہ کہنا کہ جی وہ پھر بڑی کانیاں کر رہا چونکہ فقہ انفیر میں زیادہ مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم چار رکت والی میں دو کے بعد دروشی پڑھنا جو ہے نا اس کو سہی نہیں سمجھتے کیونکہ اس کی وجہ سے جو تیسری اور چوتھی رکت ہے نا وہ ڈلے ہو جاتی ہے کیونکہ فرض جو ہے وہ اس کو ڈلے نہیں کرنا چاہیے کیام فرض ہے تشہود کی وجہ سے اس کو ڈلے نہ کریں تو اس طرح سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ فوراں کھڑے ہو جائیں اور اگر کوئی اللہم صلی علیہ محمد پڑھ لے تو اس پہ سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا کیونکہ اس نے ڈلے کروا دی ہے اچھا ایک کہانی یہ کرائی بھی ہے کہانی تو آپ کو بتا ہے ایک سے زیادہ کروانی پڑتی ہے نا دلائل تو ہمیشہ ایک ہی ہوتی موٹی دلیل پھر اس کی اوپر فقہ انفی کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے میرا یوٹیوب پہ کلی بی ایف ای کا انفی کی انجین رنگ اس میں میں نے یہ بات بتائی تھی باہر شریعت کے اندر موجود ہے افتاوہ لمگیری کے اندر موجود ہے در مختار در مختار تمام جگہ بڑے فخری انہوں نے لکھا ہے کہ ایک رات امام حنیفہ رحمہ اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب حنیفہ تُو نے دروشی پڑھنے والے کے اوپر سجدہ صاحب واجب کر دیا ہے دوسری رکض میں جو دروشی پڑھ لیں دروشی تو بڑی فضیلہ چیز ہے تو امام حنیفہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے تو اس پہ دروشی پڑھنے والے پہ سجدہ صاحب واجب قرار دیا ہے جو غافل ہو کے آپ پہ درود پڑے تو نبی الاسلام بڑا مسکر آئے گی کتنی بڑی کہانی بنائی ہے نبی تو اپنی امت کا سب سے ذہین ترین آدمی ہوتا ہے نبی الاسلام نے اگلا سوال یہ نہیں کیا ہوگا کہ جو غافل ہو کے درود پڑے اس پہ تو سجدہ صاحب ہے اور یہ بتاؤ ابو نیفہ اگر کوئی خود سے محبت سے دروشی پڑھ لے عبدالرسول کے بعد تو اس کے گھلے میں ہار ڈالو گے یہ مسنگ لینک ہے سٹوری کا کیوں اس کے پیچھے نا جو قیامت مزمر ہے وہ یہ ہے کہ فقہ انفی کا یہ پیٹ مسئلہ ہے کہ جن کاموں کی وجہ سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے اگر وہ کام جان بوچ کے کیے جائیں تو نماز ہی مقروع تحریمی ہو جاتی ہے واجب علیہ آدھا دوبارہ پڑھنی پڑھتی ہے یعنی فقہ انفی میں اگر کوئی جان بوچ کے دوسری رقم میں دروشی پڑھ لے اس کی نماز ہی ختم تو امام انیفہ کو پھر خواب میں نبی الاسلام سے مبارک باب نہیں کچھ اور ہی سننا پڑھنا تھا تو یہ پھر آپ نے کہانی کروائی ہے نا کہ غافل ہو کے تو جو محبت سے پڑھ لے اس کی تو نماز ہی نہیں ہوگی کیونکہ فقہ انفی کے تحرم تو یہ ہے نا تو یہ اتنے بڑے دروشیف کے دشمن ہیں دروشیف پڑھیں میں تو الحمدللہ چار رکت والی چاہے سنتیں ہوں فرائز ہوں ویسے تو افضل ہے کہ دو دو الگ کر کے سنتے پڑھی جائیں اکٹھی پڑھنا بھی صحابہ سے ثابت ہے مصنف ابن ابی شہبہ میں مصنف عبدالعزاق میں عبداللہ ابن عمر سے ثابت ہے کہ وہ زور کی چار رکھتے ہیں اثر کی چار رکھتے ہیں اکٹھی بھی پڑھ لیتے ہیں تو اس میں بھی آپ عبدالع اور رسولو کے بعد پورا دروشیف پڑھیں دعائیں پڑھیں پھر کھڑے ہو ایک جگہ ایسے یہ بھی مانتے ہیں غیر موقعہ جو سنتیں ہیں نا اثر کی اس میں مانتے ہیں ان کو کہ اب آپ کا فرمولہ کی در گیا اب آپ کا قیام نہیں ڈلے ہو رہا ہائے 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 کہانی پکڑی گی نا موقعہ میں قیام ڈلے ہو جائے تو سیدہ صاحب واجب اور غیر موقعہ میں ڈلے ہو جائے پھر کوئی نہیں واجب کہانی کانی ہوتی ہے وہ ہر علاقے کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے ہم سے پوچھیں تو ہم کہیں گے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں دروشیف موقعہ میں غیر موقعہ میں اور نہ بھی پڑھیں تب بھی دروش ہے عبدالرسول کے بعد آپ کھڑے ہو سکتے ہیں دروشیف پڑھیں ضرور پڑھیں اب ضلیت ہے صحیح مستمی عدیث ہے جو ایک دفعہ مجھ پہ دروشیف پڑھے اللہ تعالیٰ اس پہ دس رحمتیں نازل فرمائے گا اللہم صلی علی محمد و علی محمد اور سنیسائی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ دس رحمتیں نازل فرمائے گا اس کو دس نیکی آتا فرمائے گا اس کے دس درجات بلان فرمائے گا دس گناہ ماف کر دیں تو دروش شریف کے مسلمان کو دروش شریف کے راؤنڈ سینٹرڈ ہونا چاہیے ہر موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا امت پہ یہ حق ہے کہ ہم ان کے لئے دعا کریں یہ دروش شریف امت ان کے حق میں دعا کر دی ہے اللہم صلی علی محمد اس لئے حدیث ہے جامعہ ترمزی میں مولا علی سے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی الاسلام نے فرمایا کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پہ درود نہ پڑے اللہم صلی علی محمد اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے مستلل حاکم میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے نبی الاسلام ممبر کی پہلی سیڈی پہ قدم رکھا فرمایا آمین دوسری پہ رکھا فرمایا آمین تیسری پہ رکھا آمین صحابہ نے پوچھا آپ نے وہ عمل کیا جو پہلے کبھی نہیں کیا تو فرمایا جبریل الاسلام آئے تھے انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ میری دعاوں پہ آمین کہیں پہلی دعا میں کر رہا ہوں کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور آپ پہ درود نہ پڑے اللہم صلی علی محمد و علی محمد میں نے کہا آمین برباد ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پائے ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے میں نے کہا آمین اور یہ ماں باپ والا جو حیث ہے یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے اور تیسرا جو رمضان شریف کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے برباد ہو جائے وہ شخص تو میں نے کہا آمین تو سر دروشی بہت کرٹیکل ایشو ہے جامعہ ترمزی میں صحیح سنت سے حدیث ہے قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ دروشی پڑھا ہوگا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارے دروشی پڑھیں جزاکو اللہ علی بھی اگلا سوال ہے عموما دیکھا گیا ہے کہ بعض جاہل عوام کہتی ہے کہ پاکستانی قوم کا علاج صرف ڈنڈا ہے اس حوالے سے اسلام کی کیا تعلیمات ہیں اگر کوئی ڈکٹیٹر تلوار یا بندوق کے زور پر حکومت پر قبضہ کر لے تو اس کی حکومت لیجٹیمائز ہوگی یا پھر اس کے خلاف اٹھ کڑا ہونا چاہیے کوئی لیجٹیمائز نہیں ہوگی حرام ہوگی ایسی حکومت اور ایسی سپریم کورٹ بھی اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں مجرم ہوگی اگر کسی ڈکٹیٹر کو لیجٹیمائز کرتی ہے آپ کو پتا پاکستان کی اسٹری میں بھی جتنے مارشاللہ لگے ہیں یہ سپریم کورٹ نے انڈورس کیے ہوئے ہیں اگر سپریم کورٹ مارشاللہ کو انڈورس نہ کرے تو آرمی چیف مارشاللہ نہیں لگا سکتا افتخان محمد چودری صاحب نے یہی تو کیا تھا مشرف اپنے زمانے کا کتنا بڑا فیرون بنا ہوا تھا آج تک ہماری فوج کو آفٹر فیکٹس اس کے بھوکتنے پڑ رہے ہیں وہ تو بعد کے آرمی چیف کیانی یا رحیل شریف یا آپ جو آئے ہیں انہوں نے کچھ آکے کچھ اپنا اعتماد عوام کے پر بھال کیا ہے ورنہ جو کچھ وہ کر کے گیا تھا تو اس کو لیجٹمائز نہیں کیا تھا اس وقت کے چیف چسٹس نے جب اس نے امرجنسی نافذ کی تھی تو دیکھ لیں پھر مشرف کوئی وردی اتار نہیں پڑی اور آج تک بھاگا ہوئے واپس نہیں آ سکا تو پاکستان میں جتنے بھی مارشاللہ لگے ہیں یہ لیجٹمائز کیے ہی جو ہے وہ سپریم کورٹ نے تو سپریم کورٹ اگر یہ کام کرتی ہے تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ اس طرح کی چیزوں کو لیجٹمائز کریں گے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ کل کو کوئی بھی کو پارٹی جتھا بنا کے قبضہ کر لے حکومت کے اوپر تو اس کی حکومت لیجٹمائز ہو جائے گی نہیں اسلام میں قطن کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کی مرضی کے بغیر اس کے اوپر حکومت کریں صحیح جب تک کہ کسرت رائے نہ ہو وَأَمْرْهُمْ شُورَا بَإِنَهُمْ قرآن میں ہے مسلمانوں کے آپس کے معاملات مشورے سے چلتے ہیں میرا یوٹیوب پر ایک کلپ بھی ہے ڈاکٹر اسرار ورسس جعوید احمد غامدی آن اسلامک ڈیموکرسی اور اسی طریقے سے پاکستان کا نیکسٹ پرائم نیسٹر کون 2018 کے الیکشن سے پہلے میں نے اس کے اوپر ڈسکیشن کی تھی اسلامک ڈیموکرسی کے اوپر ایک تو وہ کافروں کی ڈیموکرسی ہے ایک اسلامک ڈیموکرسی ہے جس میں قرآن و سنت کے دائرے کے اندر قوانین کسرت رائے سے تیہ ہو گئے حلال اور رام کا فیصلہ کسرت رائے سے نہیں ہوگا وہ کتاب و سنت کی نت سے ہوگا چاہے پوری دنیا بھی کٹھی ہو جائے حلال حلال ہے حرام حرام ہے لیکن حلال کے دائرے کے اندر نبی الاسلام بھی کسرت رائے سے فیصلہ کرتے تھے آپ بھی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں جمہور محدثین کے نزدیک یہ راوی سقہ ہے جمہور محدثین ایک کڑھو گناہ بہتر ہے جمہوری ہے جدر فریڈم آف ایکسپریشن تو ہے جہاں دیکھ لیں عرب ملکوں میں ملوکیت ہے آپ وہاں بات بھی نہیں سچائی کی کر سکتے اور یہاں پہ آپ دیکھیں آپ آزادی کے ساتھ محضب انداز میں اپنا اختلاف رائے ریکارڈ کرواتے ہیں اس پلیٹ فارم سے ہم اختلاف رائے نہیں کرتے ہم پولیٹیشن سے بھی کرتے ہیں پرائیم نیسٹر سے بھی کرتے ہیں ہم ریاستی اداروں سے بھی کرتے ہیں وہ ایجنسی سے بھی علمی طریقے سے اختلاف ریکارڈ کرواتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ پارٹی بنا کے جتھا بنا کے ٹوٹ پڑو ان پر اسلاح کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے فضل سے جو باتیں ہم دوہزار بارہ تیرہ میں کرتے تھے آج اللہ کے فضل سے وہ ہمارے ملکی پولیسیز بن چکی ہیں کہ نون سٹیٹ ایکٹرز نہیں ہونے چاہیے جہاد صرف حوج کا کام ہے انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹیز نہیں ہونے چاہیے علماء بس یوز نہیں ہونے چاہیے تو یہ ساری باتیں ہم بہنی ہیں اسلام میں قطر اجازت نہیں کہ کوئی تلوار کے زور کے اوپر ملک کے اوپر قفضہ کر لیں وہ ہمارا حکمانہ نہیں ہو سکتا قطر اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا صحیح بخاری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا خطبہ پورا مجود ہے میں نے واقعہ کربلا والے ریسرچ پر سر کربلا پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی نا کہ ڈکٹیٹر اور خلافت میں کیا فرق ہے وہ یہی مسئلہ تھا نا سر تلوار کے زور پہ ہی تو مسلط ہوئے ہوئے تھے وہ لوگ تو پھر آپ کربلا کو سمجھیں گے تو آپ کو بہت سارے دین کے مسائل سمجھ آئیں گے اور سیدنا عمر کا ویجن دیکھیں انہوں نے پہلے ہی اس کی پریڈکشن کر دی تھی صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق حدیث ہے 48 6830 6830 عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن میں منا میں عبدالرحمن بن عوف کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا حج کے دن تھے سیدنا عمر خود امیر حج بن کے آئے ہوئے تھے تو سیدنا عمر بھی وہاں بیٹھے تھے تو کسی نے آکے کہا کہ امیر المومنین آپ نے ایک خبر سنی ہے کہ فلان شخص یہ کہتا ہے کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلان شخص کو اپنا خلیفہ چول لیں گے تو جس طرح کے حضرت ابو بکر کی بھی تو بیٹ اچانک ہو گئی تھی نا تو ہم بھی اس طریقے سے کر لیں گے تو سیدنا عمر کو بڑا غصہ آیا انہوں نے کہا مسلمانوں کے مشورے کے بغیر یہ کسی کو حکمران چولیں گے میں ابھی یہی پہ خطبہ دوں گا اور یہ جو لوگ فتنہ کھڑا کر رہے ہیں میں ان کو دفن کروں گا تو عبدالرمان بن عوف نے کہا رضی اللہ تعالیٰ نو کہ یہاں پہ پڑے لکھے جاہل ہر قسم کے لوگ آئے میں ہیں ایک بندے نے بات کر دی ہے اس طرح پبلی کے لیے عام بھی نہیں ہوئی کونسا اس نے یوٹیوب پہ کلپ بنایا ہے کہ لاکھوں لوگوں نے دیکھ لیا ہو یہ مجھے بھی کہتے ہیں نا مجھے کہتے ہیں جی وہ دیکھیں حضرت عمر بھی اس وقت انہوں نے کہا میں جا کے نا مدینے میں خطبہ دوں گا اوزر پبلی کے لیے خطبہ نہیں دیا تو مدینے میں جا کے انہوں نے کسی کمرے میں تو خطبہ نہیں دیا تھا مجھے نبی میں اوپن خطبہ دیا تھا اور میں آپ کو وسوق سے کہتا ہوں کہ اگر یہ یوٹیوب پہ کسی نے ویڈیو چڑھائی ہوتی نا عزت عمر میرے حاج ہوتے اور اس وقت کسی نے ویڈیو چڑھائی ہوتی کہ عمر مر جائے تو ہم فلاں کو خلیفہ چل لیں گے تو یوٹیوب پہ ہی عزت عمر کا بیانہ آ جانا تھا تیری ریپلائی ٹو فلاں ٹھیک ہے بالکل تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ابھی تو فتنہ اتنا ہم نہیں جس طرح ہم بھی کہتے ہیں جو فتنہ عالمی نہ ہو ہم اس کا جواب نہیں دیتے عالمی فتنے کا جواب دیں گے تو آپ مدینہ شریف جا کے خطبہ دے دیجئے گا تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مدینہ شریف جب باپس آئے تو سیدنا عمر نے پہلا کام بھی خطبہ والا کیا کہتے ہیں میں بالکل ممبر کے ساتھ جڑاوا حتیٰ کہ میرے گھٹنے عزت عمر کے ممبر کے ساتھ ٹچ کر رہے تھے اور میرے ساتھ سید ابن زید عزت عمر کے بینوئی بیٹھے ہوئے تھے جو اشنا مبچنا میں سے ہیں اور میں نے کہا سید آج عمر نے جو خطبہ دینا ہے نا آج سے پہلے نہیں کبھی دیا ہوگا اور وہ عزت عمر کا آخری آج جیتا اس کے بعد ان کو حاجنی نصیب ہوا شہید ہوگے سیدنا عمر نے کہا کہ میں نے لوگوں کی اچیمہ گوئییں سنی ہیں کہ عمر بر گیا تو ہم فلانگو خلیفہ چن لیں گے مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اللہ کی قسم مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اگر تم کوئی حکمران اس طرح کا چنوگے تو اس کا جام صرف قتل و غارت ہوگا اور قتن ابو بکر کی خلافت سے پلی نہ لینا کہ زبردستی تلوار کی زور کے اوپر کسی کی حکومت کو لیجٹیوائز کر دینا حضرت ابو بکر کا معاملہ امت میں ایک یونیک معاملہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے امت کو راضی بھی کر دیا اس کے اوپر یعنی حضرت عمر نے کہا کہ اگرچہ حضرت عمر کے حضرت ابو بکر کی جو خلافت تھی وہ اس طریقے سے مسلمانوں کے تمام مسلمانوں کے مشورے سے تینی ہوئی تھی لیکن اس وقت ان کا کوئی کمپیٹیٹر بھی نہیں تھا حتیٰ کہ سید انعالی جو سب سے سوٹیبل پرسنیلٹی تھے کمپیٹیٹر کے طور پہ انہوں نے چھ مینے بیعت نہیں کیا اور صحیح بخاری و مسلم دونوں میں آتا ہے حضرت ابو بکر کو حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد بلایا انہوں نے حضرت عمر نے کہا میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گا آئے آئے پھر ابو بکر تو ابو بکر ہے تھا انہوں نے کہا واللہ ہمیں رسول اللہ کے گھر والوں سے کسی شر کی امید نہیں ہے حضرت عمر کو تھا کہ کہ یہ مطلب وہ گرفتار ہی نہ کروا دیں خوفیہ دور پہ بلا کے آج کل ہوتا ہے نا کسی کو بلایا ڈینر کے اوپر پکڑوا دیا کوئی جلسی کے بندے ہی نہ بیٹھے ہیں وہ در تو انہوں نے کہا نا وہ تو علی ہے رسول اللہ کے گھر والے ہیں اکیلے صحیح طرح ابو بکر کے حضرت علی نے پہلی بات یہ کی کہ ابو بکر اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دیا ہم آپ سے حسد نہیں کرتے لیکن رسول اللہ کے گھر والوں کے ہونے کے ناتے کیا آپ کا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ آپ ہمیں بھی خلافت کے مشورے میں شامل کرتے عضرت علی نے کہا بس یعنی ایک بندے نے اپنی اس مس ہینڈلی کو ایکسپٹ کر لیا جو سقیفہ بنی سائدہ میں ہوئی تھی اور سعید علی نے کہا مجھے کوئی حسد نہیں ہے ٹھیک ہے عضرت علی نے کہا اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ کے گھر والے اپنوں سے بڑھ کے عزیز ہیں عضرت علی نے کہا بس مسجد میں چلیں میں اعلانیہ آپ کی بیعت کروں گا یہ حضرت علی کی لیلائیت دیکھیں ورنہ کہہ دیتے بار جا کے ایک ٹویٹ کر دیں کہ علی نے بیعت کر لی ہے سوائے رہا جی اکڑ تو اکڑ ہوتی ہے نا پھر لیکن سر وہ لیلائیت والے لوگ تھے انہوں نے کہا اگر میں نے پبلیکلی مشہور ہے کہ میں نے بیعت نہیں کی ہے تو اب میں پبلیکلی بتاؤں گا کہ میں بیعت کر رہا ہوں زہر کے وقت ممبر لگایا گیا سب سے پہلے حضرت علی بکر چڑھے ممبر پہ بخاری مسلم کے لفاظ ہیں حضرت علی کے شان میں نبی الاسلام کے احادیث انہوں نے بیان کی حضرت علی کی یہ شان یہ شان اور پھر انڈ پہ کہا کہ حضرت علی کے بیعت نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ان کو مشہورے میں شامل نہیں کیا پھر حضرت علی ممبر پہ چڑھے حضرت علی کی شان بیان کی احادیث کی روشنی میں اور پھر کہا کہ میرے بیعت نہ کرنے کی وجہ تھی اب میں بیعت کرتا ہوں تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ ایک سپیشل کیس تھا اب قیامت تک کوئی شخص تلوار کے زور پہ تم پہ مسلط نہ ہو تو یہ کہتے ہیں نا یزید کی بیعت فلانے ہم کہتے ہیں یزید کی بیعت اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی کیونکہ وہ تلوار کے زور پہ کروائی گئی ہے میں نے بخاری مسلم سے احادیث پیش کی ہیں اگر وہ بیعت ہوئی ہوتی تو اس کے خلاف خروج کو یا قیام کو ہم خروج کہتے ہیں حضرت حسین علیہ السلام کو ہم قیام کہتے ہیں خروج نہیں کہتے کیونکہ وہ اسٹیبلش ہوئی ہے بیعت نہیں اسٹیبلش ہوئی اور دوسری طرح حضرت علی کی بیعت اسٹیبلش ہوئی ہے کیونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے چھے رکنی کمیٹی جو تھی صحیح بخاری کے اندر آتا ہے مسلم میں بھی شارعہ تنزی کر رہے ہیں آخر میں حضرت عثمان اور علی میں ٹائی پڑی تھی تو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد آلٹیمیٹلی حضرت علی نہیں خلیفہ بننا تھا وہاں جو انہی مان رہا وہ وہ خروج کر رہا ہے اس لیے تو مولا علی کو پھر جنگ جمل سے فین و نیروان لڑنی پڑی ہے تو لہٰذا آج بھی آپ سمجھیں خلافت و ملوکیت کا فرق آج سمجھیں ملوکیت ڈکٹیٹرشیب ملوکیت ہی ہے اور خلافت کی مارڈن فارم اسلامک ڈموکرسی ہے جس میں مسلمانوں سے کم از کم مشورہ تو لیا جاتا ہے آپ اسی یعنی دونوں سسٹم کو اگر آپ کمپیر کریں گے تو آپ کو اس سسٹم کی برکات نظر آئیں گی کہ فریڈم او اکسپریشن موجود ہے آپ دیکھیں حکمرانے وقت ہے آپوزیشن پارٹیز کس طرح زبان کھول کے اس کے بارے میں بات کرتی ہیں تو کیا وہ اٹھوا لیے جاتے ہیں یا آج کل تھوڑا وہ نیب شاہ والا چکر چڑھا ہوئے نا اس کو چھوڑ دیں اگر کوئی ایک لیمٹ کراسٹ نہیں کرتا نہیں اٹھایا جاتا لیکن باہر کے ملکوں میں آپ حکمرانے وقت کے خلاف ایک جملہ بھی بولیں عرب ملکوں میں ملوکیت ہے یہ درس تو جناب چال نہیں سکتا تھا آج نو سال ہو گئے اس درس کو چلتے ہوئے الحمدہ حتیٰ کہ وہاں سے ریال لانچ ہو رہے ہیں اس درس کو بند کروانے کے لیے تو آپ کروا دیں بند اب تو ضرورت ہی نہیں جتنا کچھ سا میں داستا ہے لوگوں ان پر کوئی شہنوین ہی نہیں ہے اوہی گلہ مرمون کے ریپیٹ ہو رہی ہیں ہاں اس کے انگلز ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں جیسے قصہ آدم اور ابلیس سات دفعہ قرآن میں ہے ہر دفعہ ایک نئی شان سے آئے تو یہاں بھی ہر دفعہ ایک نئی شان سے چیزیں ہوتی ہیں ونہا قرآن و سنت تو وہی ہے کیونکہ قرآن بھی مکمل ہونے والا ہے انتیس پارے مکمل ہو چکے ہیں تو بعد میں بھی بیان ہوگا تو میں نے جتنی ڈیٹیل سے نو سالوں میں قرآن مکمل کیا ہے اب آندہ میں دو یا تین سالوں میں بھی کروں گا اس سے دہ ڈیٹیل سے تو نہیں کروں گا تو رکارڈنگ تو ہو چکی ہے تو لہٰذا ہمارے لئے معاملہ ہمارے ہم تو کسی چیز میں بھی اب نوزر نہیں ہیں وہ کہتا ہے نامکمل مشن کوئی رہ گیا مشن کیا آپ مکمل در مکمل آپ تو آگے معاملات چل رہے ہیں اللہ کے فضل سے تو اس لیے آپ چھپ کر کے آپ حضم کریں علی بھی اگلا سوال ہے امام فخر الدین رازی کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ موت کے وقت شیطان نے ان سے اللہ کے وجود کے حوالے سے دلیل طلب کی تو انہوں نے 99 دلائل دیئے لیکن شیطان نے ایک ایک کر کے سب کو رد کر دیا قریب تھا کہ ان کا ایمان چلا جاتا اسی حالت میں ان کے پیر صاحب خواجہ نجمت دین قبرا ظاہر ہوئے اور غصے سے لوٹا دیوار پر دے مارا اس اشارہ سے امام فخر الدین رازی نے بات سمجھی اور شیطان سے کہا کہ میں اللہ کو بے دلیل مانتا ہوں بس پھر کیا تھا شیطان غائب ہو گیا اس واقعہ کے کانٹیکس میں شہزاد بھائی ہمارے جو ساتھیوں ان کی طرف سے ہی ریکویسٹ آئی ہے کہ انہوں نے گزشتہ جمعہ خطبہ میں ایک مولانا صاحب سے یہ واقعہ سنا علی بھائی سے کہیں کہ اس واقعہ کے انجیننگ فرما دے جزا کے مولانا علی بھائی سے ہم نے جیسے انہوں نے واقعہ سن رہے ہیں جناب خواجہ نجم الدین قبرا اور فخر الدین رازی کے بارے میں سب کانیاں میرے بھائی یہ جالی طریقے ہیں ان کے اپنے بزرگوں کی عظمتیں منوانے کے اور بیسیکلی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کتاب و سنت کے دلائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بے دلیل جو آپ کو بابے بتا رہے ہیں آپ اس پر چلیں اس کے اندر اصل میں یہ چیز چھپی ہوئی ہے اس کی انجیننگ میں پہلے تو یہ کرتا ہوں کہ شیطان جو ہے اس نے تو اللہ تعالیٰ کے دلائل نہیں مانے تھے تو فخر الدین رازی کے دلائل اس نے کہاں سے ماننے تھے اگر فخر الدین رازی کو یہ پتا تھا کہ یہ شیطان آیا ہے تو پہلے میں پیر صاحب سے کہوں گا کہ اتنا نکھٹو آپ کا شگر تھا جس کو آپ نے یہ بنیادی بات ہی نہیں بتائی ہے کہ شیطان تو دلیل مانتے ہی نہیں ہیں جس طرح آپ قرآن ادیس نہیں مانتے جب پیش کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ہمارے بزرگیے کرتے تھے تو بہت بڑی نکامی ہے اور پھر آپ یعنی سینچری مکمل ہونے کے قریب پہنچے ہیں 99 دلائل دیکھے رہا کیسے تو ان 99 دلائل کے دوران اگر نجم الدین کبرا کا وہ مرید سینچری بنائے بغیر ہی 50 سے پہلے ہی آؤٹ ہو جاتا پھر بہت بڑا رسک لی ہے نا انہوں نے 99 تک جانے دیا ہے اور وہ غصے سے انہوں نے وہ کہتے ہیں لوٹا توڑ دیا تو اس سے انہوں نے یہ سمجھا کہ برائر دلیل یہ غصہ ان کا شیطان پہ تھا یا اپنے مرید کے اوپر تھا یا اپنے اوپر تھا کہ میں نے اس طرح کے مرید بنائے ہوئے یہ میرے بھائی بالکل جھوٹ ہے اس طرح کے کوئی واقعات نہیں ہے ان کو روایت کون کر رہا ہوتا ہے یہ نجم الدین کبرا نے روایت کیا ہے یا فغر الدین رازی نے روایت کیا ہے مرنے کے بعد خواب میں کسی کو آکے بتا کے گئے ہیں یہ تو صرف کچھ بھی نہیں ہے آمز عبرلوی صاحب نے ملفوزات میں ان سے کسی نے پوچھا کہ تقلید کیوں ضروری ہے اب اس کیلئے تو قرآن حدیس کی کوئی دلیل ہونا ہے ان نے کہا ہے اس لئے ضروری ہے کہ ایک امام مالک کا مقلد تھا وہ جب مر گیا تو فرشتے سوال کرنے کے لئے اس کی قبر میں آگئے جب سوال کیا تو سوالوں کے جواب ہی نہیں آ رہے تھے تو امام مالک قبر میں تشریف لے آئے اور امام مالک نے چھپ کر کے کان میں اس کو بتایا کہ پہلے سوال دایا جوابی دوسرے دایا یہ تو بتا دیا تو وہ چھوٹ گیا اس کی بھی میں انجین نہیں کرتا ہوں کہ میرے بھائی جواب تو ہمیں پتا ہے زبان نہیں چلتی ہے سلمیں کس کو نہیں پتا اللہ میرا رب ہے تو امام مالک کان میں اس کو وہ بات بتایا کہ اس کو نہیں پتا ہونا چاہیے تھا امام مالک کان کے قریبے اس کی زبان پگڑ کے کھینچی اور اپنا لعاب دہن اس کے اوپر لگایا تو اسی طریقے سے وہ جاری کرواتے ہیں تو زبان چل پڑی سب تھوڑے واقعات ٹھیک کریں آپ تھوڑے ٹیکنیکل دور ہیں ہم اس کی انجین نہیں کرتے ہیں واقعات کی کان میں بتانے سے کوئی جواب نہیں دے سکتا جواب تو پتا ہے زبان نہیں چل رہی ہوتی جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے اور بخاری مسلم میں بھی ذکر ہے کہ قیامت والے دن ان لوگوں کی کمر تختہ ہو جائے گی جب حکم آئے گا وہ اللہ کی ساتھ کھولی جائے گی کہ سجدہ کرو تو جو دنیا میں سجدہ کرتے تھے انہی کی کمر جھکے گی دوسروں کی جھکی نہیں پائے گی کہ جائے امام مالک بھی آگے کھڑے ہو جائے ان کو کچھ بھی نہیں ہونا جنہیں نماز نہیں پڑی نہیں تو سر اس سے تو پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں امام مالک کا مقلد ہونا چاہیے کیونکہ امام نیفہ کا تو کوئی اس طرح کا واقعہ رپورٹ نہیں واقعہ وہ قبر میں آکے یہ آپ کیاس ہی کریں گے نا کیاس کا نمبر تو چوتھ ہے پہلے کتاب اللہ سنت اجماع اور پھر اجتہاد آتا ہے تو یہاں تو ایک سنت ہمیں یعنی عملی تواتر کے ساتھ جو یہ واقعہ بتا رہے ہیں اگر ہے یہ وہ موجود ہے تو مالکی ہونا چاہیے لیکن مالکی ہوں گے تو رفلی دین بھی کرنا پڑے گا آپ کو اور آر بھی چھوڑنے پڑیں گے تو پھر بڑا مصیبت کھڑی ہو جائے گی تو اس طرح کی انہوں نے کہانیاں ڈیوائز کی ہوتی ہیں یہ واقعہ بالکل جلی ہے شیطان کے سامنے تو دلائل کوئی کارگر ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے بیعث کی ہے اپنی غلطیوں کی جسیفکیشن دیئے بلکل سی اس کے سامنے دلیل کارگر نہیں ہے اور باقی یہ کہنا کہ ہم بغیر دلیل کے اللہ کو مانتے ہیں یہ الزامی جواب تو ضرور ہو سکتا ہے لیکن یہ علمی جواب اور کتاب و سنت کی تعلیمات کا جواب نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سورہ یوسف میں آئے اے نبی تم فرما دو میں اور میرے اصحاب پوری بصیرت کے ساتھ اس دین کے اوپر ہیں جاہلوں کی طرح نہیں ہے انپڑوں کی طرح نہیں ہے پوری بصیرت کے ساتھ تو یہ تو نیٹوریس چیز ہے اب جن کے پاس علمی دلائل نہیں ہوتے نا پھر وہ شیر سنائیں گے آپ کو علم بس کریں ہوں یار تو قرآن تو یہ نہیں کہتا قرآن تو اس کائنات کے امام کو کہتا ہے قُر رب زدن علم اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر فرشتوں نے جو آدم کو سجدہ کیا ہے ان کی خوبصورتی پہ کیا ہے نورانی شکل پہ کیا ہے داڑی کے اوپر کیا ہے بزرگی پہ کیا ہے کس کے اوپر کیا ہے علم پہ قرآن رب زدن علم اور ہمارے نبی اسلام کو کیا دعا کہ آپ بھی کہیں میرے علم میں اضافہ فرما دے میرے عشق و سرور وجدان میں اے اے ای کو نہیں کیونکہ اس طرح میں الفاظ نہیں سنوندے بازی چاہے نہیں قل حل یستب اللہ دین یعلمون واللہ دین لا یعلمون انما یتذکروا علوالباب اے نبی اسلام فرما دیجئے بلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں نصیت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے عشق دے چلے نہیں سر عقل والے تو بیسیکلی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ چپ کر کے جدر لگے ہونا لگے رو انشاءاللہ تعالی بزرگ جس طرح کہہ رہے ہیں وہ اس کے مطابق آپ کے معاملات سیدھے ہو جائیں گے اور بزرگ بھی آپ کے فرقے کے ہونے چاہیے یہ پرانے بزرگ تو چلو پھر بھی تھوڑے سان یہ ہیں بعد میں تو آپ کو پتا ہے عشری تھانوی صاحب چشتی سلسلے میں بیعت کرتے تھے اور عامزہ بریلوی صاحب قادری سلسلے میں ویسے یہ تو ساروں کو آکھ میں بانتے ہیں تو کیا عامزہ بریلوی صاحب کے قادری مریدین عشری تھانوی صاحب کے چشتی مریدین کو مان لیں گے اور ان کے چشتی مریدین عامزہ بریلوی صاحب کے قادری مریدین کو مان لیں گے اوپر بیشک مہین الدین چشتی کو یا عبدالقاضر جنانی کو ایک مان لیں وہ نیچے تو نہیں مانیں گے وہ کہیں گے نہیں یہ ان کی جائز اولاد نہیں ہے روحانی طور پر اور وہ کہیں گے وہ ان کی روحانی جائز اولاد نہیں ہے میرے علیہ شاہ دونوں ہی صحیح کہہ رہے ہوں بزرگوں کے پر اعتبار کر لیتے ہیں دونوں ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے ٹھیک ہوگے علی بھی اگلا سوال ہے کیا سورج کو دیکھ کر پڑھنے والی کوئی دعا سنت مبارکہ سے ثابت ہے اگر ہے تو مکمل ریفرنس کے ساتھ عربی میں پڑھ دیں اور اردو ترجمہ بھی فرما دیں سورج والی نبی الاسلام سے تو کوئی دعا ثابت نہیں ہے چاند کے بارے میں بھی کچھ روایتیں ہیں لیکن کوئی بھی صحت کے درجے پہ نہیں ہے کہ چاند دیکھ کے دعا کی جائے اگر کوئی کر لیتا ہے ٹھیک ہے اللہ کی طرف حجو کرنا چاہتا ہے ضرور کریں دعا تو آپ کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ سے کر سکتے ہیں البتہ سورج کے بارے میں موقوفا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا صحیح مسلم میں ہے کچھ تابعین ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے اور آپ دیکھیں عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہیں جنہوں نے صبح و شام کے اذکار کی سب سے جو بیسٹ دعا ہے نا وہ انہوں نے روایت کی ہے اصبحنا و اصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئین قدیر ربی اسألک خیر ما فی هذا اليوم و خیر ما بعده و عوض بک من شر ما فی هذا اليوم و شر ما بعده ربی عوض بک من الكسل وسوء الكبر ربی عوض بک من عذاب فی النار و عذاب فی القبر اور شام کے لئے ام سینہ و ام سلملک للہ یہ نبی علیہ السلام کی جو صبح و شام کی دعائیں ہیں نا دونوں صحیح مسلم میں اس کے رابی بھی عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف میں آتا ہے اسی صحیح مسلم میں کچھ تابعین عبداللہ بن مسعود کو ملنے جاتے ہیں فجر کے فوراں بعد دروازہ کھٹاتے ہیں تو وہ اپنی ایک کنیز کو بھیجتے ہیں کہ ممانوں کو اندر لےو تو ممان پھر بھی بار کھڑے رہتے ہیں پھر دوبارہ پیغام بھیجواتے ہیں تو وہ اندر آتے ہیں تو وہ تابعین سے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب میں نے تمہیں اندر آنے کی اجازت دی تھی تم کیوں نہیں آئے تو انہوں نے کہا ہم نے سوچا کہ آپ کے آرام میں خلل نہ پڑ جائیں انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود کے گھر والے اس وقت آرام کر رہے ہوں گے پھر وہ عبداللہ بن مسعود کے گھر والے نہیں ہوں گے یہ تو اللہ کے ذکر کا وقت ہے یہ وہی ہے عبداللہ بن مسعود ہے جو بغاری مسلم میں آتا ہے ایک عورت آگے کہتی ہے کہ آپ تو لانت کرتے ہیں ایسی عورت کے اوپر کہ جو چہرے کے بال نوچے دانتوں میں گیب بنوائے یا ٹیٹو بنوائے تو انہوں نے کہا میں کیوں نہ لانت کروں جس پر قرآن میں لانت ہے انہوں نے کہا میں نے پورا قرآن پڑھا ہے قرآن میں تو کہیں ایسی عورت پر لانت نہیں آئی ہے وہ پاکستانی عورت نہیں تھی نا یادوں سے عبیہ تھی یاد تابعہ تھی تو آپ نے کہا تو انہیں قرآن میں نہیں پڑھا جو رسول اللہ دیں وہ لے لو جس سے منع کر دیں اس سے رکھ جاؤ کہا پڑھا ہے تو ان کا بخاری و مسلم کی حدیث یہ آگے چلتی ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا تھا اللہ اور اس کا رسول لانت فرماتے ہیں ایسی عورتوں کے اوپر تو جس پہ رسول اللہ اور اللہ نے لانت فرمائی ہے تو قرآن تو کہتا ہے کہ جو رسول اللہ دیں وہ لے لو تو قرآن میں ہی لانت آئی نا اس نے اگلی بات کر دی اس نے کہا تو آڑی بیوی بھی یہی کر دی ہے اے تو انہوں نے فرمایا جاؤ دیکھ لو اندر جا کے وہ اندر گئی تو واپس آ کے کہا کہ نہیں اے بھی سنی سنی گلہ آسان اے تو آڑے خلاف کلپ چڑھا اے بھی چڑھا ہویا ایسی جھوٹا الزام تھا تو انہوں نے پھر فرمایا کہ اگر وہ ایسا کرتی ہوتی پھر عبداللہ ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی بھئی انہوں نے کلمہ پڑھا تھا وہ صرف اللہ رسول کو ماننے والے نہیں تھے اللہ رسول کی ماننے والے بھی تو مسلم شریف کی اس حدیث پر واپس آ جائے ابن مسعود نے کہا کہ وہ پھر ابن مسعود کے گھار والے تو نہ ہوتے جو اس ٹائم سوئے ہوئے ہوتے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر ہم بیٹھ گئے تو عبداللہ ابن مسعود پھر ذکر اذکار کرنا شروع ہو گئے تسبیحات پڑھنا شروع ہو گئے پھر تھوڑی دیر بعد وہ نے اپنی کنیز کو کہا کہ باہر جا کے دیکھو سورج نکلا ہے باہر تو وہ آئی تو اس نے کہا کہ یہ بھی سورج نہیں نکلا پھر وہ تسبیحات میں مشغول ہو گئے پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے بھیجا تو کنیز نے کہا کہ ہاں سورج نکلایا ہے یعنی شراک کی ٹائم کا وقت ہو گیا تو وہاں پہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں عبداللہ ابن مسعود نے دعا پڑی الحمدللہ اللذی اقالنا یومنا ہذا ولم یخلقنا بظنوبنا الحمدللہ اللذی اقالنا یہ قاف کینچی والا ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے آج کے دن تک کے لیے ہمیں باقی رکھا زندہ یعنی مرنے کے بعد اٹھا لیا یعنی نیند نیند موت کی بہن ہے نا اس لیے بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام سوتے وقت کیا دعا پڑھتے تھے اللہم بسمی کا اموتو و احیا بسمی کا بھی ٹھیک ہے بسمی کا بھی ٹھیک ہے اللہ میں تیرے نام پہ جیتا اور مرتا ہوں اور بخاری میں یہ آتا ہے صبح اٹھ کے دعا پڑھتے تھے الحمدللہ اللذی احیانا بعد ما اماتنا و ایلیہ النشور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لیا اور اسی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے تو یہاں پہ عبداللہ ابن مسعود نے کیا دعا کی الحمدللہ اللذی اقالنا یومنا ہذا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آج کے دن کے لیے ہمیں زندہ باقی رکھا وَلَمْ يُحْلِقْنَا بِذُنُوبِنَا اور ہمارے گناہوں کے سبب ہمیں ہلاک نہیں کر دیا ایک زندگی کا اور دن ہمیں دے دیا یہ میں جب ایفرسی میں پڑھتا تھا نا اس وقت ہم دعوت اسلامی میں تھے نا اس وقت ہمیں یہ دعا یاد کروائی گئی تھی اس وقت ہمیں نہیں پتا تھا یہ مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہے وہ تو بہت بعد میں پھر پتا چلا بھر لیے دعا کوشش ہوتی ہے جب بھی سورج کو دیکھیں تو یہ دعا مانگا کریں کہ آج ایک اور دن مجھے مل گیا الحمدللہ اللذی اقالنا یومنا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آج کے دن کے لیے ہمیں باقی رکھا وَلَمْ يُحْلِقْنَا بِذُنُوبِنَا اور ہمیں ہلاک نہیں کیا ہمارے گناہوں کے سبب آپ اردو میں بے شک پڑھ لیں اسلام 360 میں جا کے آپ لکھ لیں تو یہ آجائے گا اقالنا یومنا حاذا کوئی بھی لفظ لکھ دیں اقالنا علف قاف علف اقالنا لام نون علف قاف کینچی والا تو یہ دعا انشاءاللہ کھل جائے گی یہ دعا یاد کریں یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے روایت کی ہے اپنے ریفرنس ہے چونکہ حدیث موقوف ہے نبی الاسلام نے یا تو تعلیم کی ہوگی اگر نہیں بھی کی ہوگی اگر صحابی سے کوئی دعا ثابت ہو جائے تو اس دعا کو اسی طریقے سے لیا جاتا ہے چیک کیونکہ ظاہر ہے نبی الاسلام ہی ان کا سورس آف نالج ہے پھر وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں ان کی دعایں جو ہیں وہ امت کے لیے حجت ہیں حجت ہیں تو امام مسلم نے نکل کیا ہے نا ورنہ تو اس کو دعا کے طور پر نکل نہ کیا جاتا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اسی طریقے سے دیکھیں نا صحیح بخاری میں سیدنا عمر کی دعا ہے اے اللہ مجھے مدینے میں موت دینا اور شہادت کی موت دینا نبی الاسلام نے یہ دعا نہیں تعلیم کی لیکن آپ کی حدیث مسلم شریف میں ہے کہ جو مدینے کے مسائب پر صبر کرے گا میں اس کا شفی بنوں گا قیامت والے دن اور ترمزی میں حدیث ہے مدینے میں موت مانگو جو مدینے میں مرے گا قیامت دن میں اس کی شفاعت کروں گا تو ان حدیثوں کو جوڑ لیں تو پھر حضرت عمر نے دعا خود بنا لی اے اللہ مجھے اپنے نبی الاسلام کے شہر میں موت دینا اور شہادت کی موت دینا تو آپ اس طرح دعائیں مانگ سکتے ہیں دعا آپ کوئی بھی مانگ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں اردو میں بھی جس طرح مرضی دعا مانگیں جو محال چیزیں نہ ہو وہ آپ نہیں مانگ سکتے یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے یا اللہ میرا سارا گھر سونے کا بنا دے تو یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے یا میرے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دے یہ دعا نہیں یہ محال دعائیں ہیں اس طرح کی دعائیں نہیں باقی جو possibilities ہیں وہ آپ ضرور مانگیں میرا تو موقع ہے جو ضعیف روایتوں میں دعائیں آتی ہیں اگر ان میں الفاظ ٹھیک ہیں جن صورتوں کے فضائل ضعیف احادیث میں آتے ہیں وہ صورتیں آپ پڑھتے رہے گر آپ کی روٹین میں کیونکہ اگر وہ فضیلت نہ بھی ملی قرآن پڑھنے کی اپنی تو فضیلت ہے نا جہاں میں ترمزی میں حدیث ہے جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اسے دس نکییں ملیں گی اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے تیس نکییں ملیں گی ٹھیک ہو گئے تو وہ سواب تو سایہ نہ کرے جزاکہ اللہ رہی علیوی اگلا سوال ہے نماز جنازہ میں اہل سنت کے ہاں چار تکبیرات پڑھی جاتی ہیں جبکہ اہل تشیعیوں کے ہاں پانچ تکبیرات پڑھی جاتی ہیں دونوں میں سے کون سا طریقہ سنت مبارکہ ہے دونوں ہی سنت ہیں اہل سنت کے ہاں صرف دیوبند اور بریلوی کے ہاں چار پڑھی جاتی ہیں اہل دیس تو دونوں سنتوں میں عمل کرتے ہیں میں نے خود مولنہ ساکھ صاحب رحمہ اللہ کا جنازہ پڑھا اور شیخ زبیلی زی صاحب رحمہ اللہ کا اپنے دونوں استادوں کا بزرگوں کا ہمارے بھی بزرگ ہیں تو ان دونوں کے جنازوں پہ پانچ تکبیرات پڑھی گئی تھی اور سات نوسمت ہوئی تھی کہ انہوں نے یہ نصیت کی تھی کہ پانچ تکبیرات پڑھنی ہیں اور سلام ایک طرف پھیڑنا ہے دائی طرف جو سننا طریقہ ہے صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبیل اسلام نے نجاشی کا جنازہ پڑھا تھا اس پہ چار تکبیرات پڑھی تھی صحیح مسلم میں ہے زید ابن ارکم کہتے ہیں کہ ہم نے نبیل اسلام کے بیچھے جنازہ پڑھا آپ نے چار تکبیرات پڑھی اور ایک دفعہ ہم نے جنازہ پڑھا تو آپ علیہ السلام نے پانچ تکبیرات پڑھی صحیح مسلم میں موجود ہے اہل تشیعہ ہمیشہ پانچ کہتے ہیں پانچ بھی ٹھیک ہے چار بھی ٹھیک ہے بدل بدل کے دینی چاہیے کبھی پانچ پڑھ لیں کبھی چار دونوں طریقے ثابت ہیں اور اس میں جو پانچ بھی تکبیر ہوگی اس میں پھر پانچ بھی کے بعد سلام پھیرا جائے گا چوتھی کے بعد سلام نہیں ہوگا چوتھی کے بعد پھر دعائیں مانگی جائیں گے یہ اس کا انہی طریقہ کار ہوگا پہلی تکبیر کے بعد صورت الفاتحہ جنازے میں سنا والی روایت کمزور ہے جنازے میں آپ نے پہلی تکبیر کے بعد صورت فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے اور ساتھ ایک صورت ملانی ہوتی ہے دوسری تکبیر کے بعد آپ نے دروشی پڑھنا ہوتا ہے اس پہ تو خیر اجمع ہے تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے حاضر میت کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے اس پہ بھی اجمع ہے چوتھی تکبیر کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہوتا ہے ایک طرف سلام پھیرنا سنت ہے تابعین سے دو طرف بھی ثابت ہے بہتر ہے کہ ایک طرف پھیڑیں پورے عرب ملکوں میں ایک طرف اسلام پھیڑا جاتا ہے اور اگر چوتھی کے بعد آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں بزید پھر پانچویں کے بعد آپ اسلام پھیڑتے ہیں آپ کو ایک مزے کی بات اگلے دن میرے ایک دوست مجھے ملنے کے لیے آئے تو وہ پہلے کٹر دیوبندی تھے آستاسا دعوت کی ویسے ایرورٹ ہوئے انہوں نے بڑی مزے کی بات سنائی وہ کہلے ہیں کہ میرا ایک دیوبندی دوست تھا تو مجھے کہتا ہے تمہیں علی نے گمراہ کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا کہتا ہے کہ ہوا یہ کہ ہمارے علاقے میں انہوں نے نا چونکہ مسجد دیوبندیوں کی میں نے بات کی تھی ہم متولی تھے وہاں پہ فضائل اعمال کہتا ہے میں نے پہلی دفعہ لا کے رکھی تھی اب ان کے لیے بڑی مصیبت تھی تو کہتے ہیں میں اپنے علاقے میں نے واپس گیا تو انہوں نے ایک مہینہ پہلے کراچی میں کوئی دیوبندی مفتی تھا مناظر اس کو کہا کہ تمہیں ایک مہینہ تیاری کر لو تمہارا مناظرہ کرانا ہے وہ مناظرہ ہے ایک سکول ٹیچر کے ساتھ اور وہ بھی سائنس ٹیچر ارمی کا ٹیچر نہیں سائنس کا ٹیچر لیکن جو ہمارے لیکچرس دیکھتا ہو تو اس کو انجیننگ بھی آ جاتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں ایک مہینے کے بعد خیر کہتے ہیں میں نے اپنے پوری مسجد کمیٹی کو امام مسجد کو اپنے لوگوں کو بٹھایا وہ بھی پوری تیاری کر کے ان کو تو پتہ نہیں تھا آگے ہونے کیا والا ہے تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ یہ بتائیے کہ ہماری جو اب گفتگو یا مناظرہ یا مجازرہ جو کچھ بھی ہوگا اس کی بنیاد کس کے اوپر ہونی چاہیے اہل سنت کے منج پہ انہوں نے کہاں جی ان کا مولا صاحب میں تو ہوں جاہل مجھے تو عربی بھی نہیں آتی تو آپ تو عالم دین ہیں تو میں آپ کے سامنے اہل سنت کا منج بیان کرتا ہوں اور بریکٹ کے اندر جو میں نے نینی صاحب کی ویڈیو سے سیکھا ہے تو آپ اگر میں غلط بولوں آپ نے کہہ دینا ہے غلط ہے اگر میں صحیح بولوں تو آپ نے تصدیق کرنی ہے ان کا ہاں بیان کرو اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہی بولے گا جو ہے ان کا جی سب سے پہلے کتاب اللہ سے مسئلہ دیکھیں گے اس کے بعد سنت سے سنت سے نہ ملے تو اجماع امت سے اور اجماع سے نہ ملے تو اقیاس کریں گے اس کی تو باچے ہی کھل گئی ٹھیک ہے اس نے کہا یہ اہل ادیس تو اس نے کہا میں اہل ادیس تو نہیں ہوں میں تو کتاب سنت کو فالو کرتا ہوں انہوں نے کہا یہ اہل ادیس تو اجماع کو نہیں مانتے علاقہ یہ بھی پراپوگنڈا ہے اس میں اہل ادیس کا بھی قصور ہے انہوں نے بھی اس چیز کے اوپر فسائد نہیں نہ کیا سوائے شیخ زبیر صاحب کے انہوں نے آکے منج کو زندہ کیا انہوں نے کہا جی بلکل مارا بھی یہی منہ جائے کتاب اللہ سنت اجماع اب انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا کرے گا یہ بخاری مسلم سے رفل اجدین کی دیسے لائیں گے ہم ترمزی سے ضعیف روایتیں رفل اجدین کے ترق پر پیش کر دیں گے نہ اس نے سوال پتا کیا کیا مجھے جنازہ سے یاد آیا انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ نماز جنازہ میں آپ سور فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے آپ پتہ ہیں ہنفی نہیں پڑھتے پہلی تقبیر کے بعد سنا دوسری کے بعد دور شیف تیسری کے بعد دعا چوتھی کے بعد اسلام پڑھتے تو اس نے کہا کہ نماز جنازہ میں تو سنا ہے اس میں تو سور فاتحہ نہیں ہے انہوں نے کہا جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہے تو نماز جنازہ ایک نماز ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس میں فاتحہ نہ ہو کہتا ہے نہیں ہے اس میں ان کا بتائیں کہاں لکھا ہے کہ نہیں ہے کہتا ہے نہیں آپ بتائیں کہاں لکھا ہے کہ ہے اس نے کہا جی ہے صحیح بخاری کھولی ٹھیک ہے وہ کہتا ہے بخاری تو میں پچیس سال سے پڑھا رہا ہوں ان کا سر بخاری میں سے میں بھی آپ کو نکال دیتا ہوں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جنازے کے دوران اونچی عواز سے سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا یہ میں نے اس لیے پڑھی ہے تاکہ تمہیں تعلیم دوں کہ نبی الاسلام کی یہ سنت ہے آپ کا یہ طریق ہے سورہ فاتحہ پڑھنا ان کا یہ تو آگیا صحیح بخاری پہلے وہ کہتا ہے وہ مانے ہی نہ کہ بخاری میں لکھا ہے ان کا بخاری لے کریں میں آپ کو نکال دیتا ہوں پھر کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے لکھا ہوگا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس لیے اس عدیس کو نہیں مانتے کیونکہ ہم امام ونیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں تو اس لیے ہنفیوں کے نزدیک جائز نہیں ہے انہوں نے کہا نا اہل سنت کا منج ہے پہلے کتاب اللہ پھر سنت پھر اجماع پھر چوتھے نمبر تھے امام ونیفہ ہائے 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 بھاس گیا اس کا جواب تو اب کچھ بھی نہیں تھا اس نے کہا میں نے تو آپ کو سنت پہ ابھی تو اجماع میں بھی نہیں ہمائے سنت میں نے آپ کو بتائی ہے اور ابن عباس کہہ رہے ہیں سنت ہے اب آپ بتائیں کہ کس ترکے رفع دین پہ پھر بھی ضعیف عدیسے ہیں اس پہ تو ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہیں آندہ سے رفع دین پہ مسئلہ نہ شروع کیا کریں جنازے میں سور فاتحہ مسئلہ شروع کر دیئے کیسے پوائنٹ دکھا لے اس نے کہا جی اب آپ مجھے بتائیں کہ کہاں یہ لکھا ہوا ہے کتاب اللہ سے بتائیں سنت سے بتائیں اور باقی آگے تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کہاں لکھا ہے کہ فاتحہ نہ پڑو تو اس کا جواب تو کوئی تھا اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ چونکہ جاہل ہیں کوئی عالم لے کے ہیں میں اس کے ساتھ بات کروں گا یعنی ان کا لیول یہ ہے کہ جاہلوں کے ساتھ بھی بات نہیں کر سکتے یہ کیوں کہہ رہا تھا عالم لے کے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عالم جو ہیں وہ بڑے جاہل ہوتے ہیں اس سے بات کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے عام آدمی جو ہے نا وہ چھوٹا جاہل ہوتا ہے تو ایک بڑے جاہل نے کہا کہ میرے لیول کا کوئی جاہل لے کے آؤ تاکہ میں اس سے کہانی قرار سکھوں تجھے تو میں قرار ہی جاتا تو جھوٹا جاہل ہے اصلہ مطلب یہ تھا اس کا یہی مطلب ہوا نا جو بندہ ایک عام بندے کی بات کا جواب نہیں دے پا رہا جو کہہ رہا ہے مجھے عربی نہیں آتی ہے میں آپ سے پوچھ پوچھ کے کہتے ہیں بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے آپ تو بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے ان کے ساتھ پوچھ پوچھ کرتے ہیں یہ سارے اچھا اور وہی مجھے سنانے لگے کہتے ہیں ایک پنڈی میں ایک مفتی ہیں بہت بڑے ان کے بڑے مشہور ہیں میں نام نہیں لیتا میں اشارہ کر دے تو دیوبندی ساروں کو پتا ہے وہ اس روح عرض پہ ان کے بڑے مفتیوں میں سے ہیں وہ پھر بالکل پرسنل بات ہو جائے گی پنڈی صدر میں آپ کے ایک مفتی صاحب ہوتے ہیں دیوبندیوں کے ٹھیک ہے جی ان کی جو ان کے نام کے ساتھ جو ان کی کاسٹ آئی ہے نا وہ توئیں سے شروع ہوتی ہے بس اتنا میں بتا دے تو ان کو پتا چل جائے گا کون ہے اچھا وہ کہتے ہیں میرا ایک آفیس کا کلیگ ان کے پاس پکڑ کے لے گیا ان کا جی آپ کیا ہے ان کا جائل ہوں سٹارٹ ہی سے کرتے ہیں جائل ہوں آپ سے سیکھنے آئے ہوں یہ نہیں بتا کرنے کیا ہے تو کرتے کرتے انہوں نے اسی طرح کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ منج کیا ہے یہ وہ فرمولات لگ گیا نا سر تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیں سورہ فاتحہ کے بارے میں وہی والی پورا اپیسوڈ رپیٹ ہوا اب اس کو تو پتا تھا کہ یہ وصلہ خراب ہے اس نے کہا نہیں ہم تو سنت مانتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے کو اس نے کہا سر اگر آپ سورہ فاتحہ کو سنت مانتے ہیں تو آپ کی جو فقہ انفیقی کتابیں ہیں ان میں تو نہیں لکھا ہوا وہ کہتا نہیں میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں ہم سنت مانتے ہیں اس نے کہا اچھا آپ مانتے ہیں تو آپ پڑھتے کیوں نہیں ہیں صرف مان نہیں ہے وہ کہتا ہے اس بات کو چھوڑیں وہ بسکلی مناظرہ کہا رہا تھا ہاں میں نے مان لیا آپ کو اگلے ٹاپک پہ آؤ ادھر میں تنہوں ٹھبی دیا ادھر تھا تم انہوں ٹھبی دے لی نا لیکن اس کو پتا نہیں تھا وہ پڑا لکھا بندہ تھا اس نے اپنے ساتھی کو کہا کہ ٹھیک ہے یہ مان رہے ہیں نا آندہ سے یہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں تم نے پڑھا کر رہی ہے اٹھو مارا مسئلہ آل ہو گیا فکا انفی پوری ختم ایک فادیہ دے مسئلہ ہوتے ہیں مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا تو اس نے کہا کہ آپ کو یہ ہو سکتا ہے ایک لوس بال مڑے بھی دے میں بھی ایک فل ٹاس پہ چھکا مار دوں نا سر اسی چھے چھکے مارنے آن اس بعد ختم ضرورت نہیں دیتی علی بھی اگلا سوال ہے کیا انڈہ توڑتے ہوگے بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے یہ بڑا جو ہے نا وہ ایارانہ قسم کا سوال ہے بسیکلی وہ اب یہ سوال کا جو آپ پوچھتے ہیں کون لوگ پوچھتے ہیں جو کہتے ہیں پورا دین ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے کہاں کتاب و سنت میں لکھا ہوا ہے کہ انڈہ حلال ہے یا حرام ہے پہلے تو یہ کہا کرتے تھے تو میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا کہ نبی الاسلام نے فرمایا جو شخص جمعہ والے دن پہلی گھڑی میں آتا ہے اسے اونٹ نہر کرنے کا سواب ملتا ہے جو اس کے بعد آتا ہے جو اس کے بعد آتا ہے اسے بھیڑ یا دنبا یا بکری زبا کرنے کا سواب ملتا ہے جو اس کے بعد آتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں مرغی زبا کرنے کا سواب ملتا ہے اور جو اس کے بعد آتا ہے اسے انڈہ صدقہ کرنے کا سواب ملتا ہے تو صدقہ حلال مالکہ ہوتا ہے لہذا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث سے ثابت ہو گیا کہ انڈہ حلال ہے ٹھیک ہے پھر اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس کے بعد جب ممبر پہ خطیب بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے ریجسٹر بند کر دیتے ہیں اور پھر وہ از ذکر کو سنتے ہیں ذکر سے مراد اس عالم کی تقریر کو بشرتے کہ وہ کانیاں نہ ہو کتاب و سنت از ذکر ہو ٹھیک ہے تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ انڈا حلال ہے اس حدیث میں انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ہے انڈا زبا کرنے کا نہیں اور زبا یاد رکھیں اس چیز کو کیا جاتا ہے جس میں سے خون نکلتا ہو کیونکہ زبا کا مقصد یہ ہے کہ بلڈ کو آپ نے نکالنا ہے تاکہ جرہ سیم ختم ہو زبیہ ہم اسی لیے کرتے ہیں تاکہ خون نکل جائے جھٹکے کا گوشت مسلمان اسی لیے نہیں کھاتے کہ اس میں وہ معاملہ نہیں ہوتا تو تکبیر پڑھ کے زبا اس چیز کو کیا جاتا ہے جس میں سے خون نکلتا ہے مچھلی کو تو کوئی زبا نہیں کرتا بس وہ نکال لیں وہ مردہ بھی ہو تو وہ پاک ہے حلال ہے آپ کھائیں سمدر کا مردار حلال ہے تو انڈے میں سے اگر خون نکلتا ہے تو اس کا زبیہ ہوگا نا تو انڈے پہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر نہیں پڑھنا ہوگا یہ صحیح مسلم حدیث ہے کہ نبیر السلام جب بھی کوئی جانور زبا کرتے تھے تکبیر پڑھتے تھے تو انڈے کو زبا نہیں کیا جاتا انڈے کو توڑا جاتا ہے اس لیے وہاں الفاظ ہیں انڈہ صدقہ کرنے کا ثواب اگر ہم آلکہ ہوتا ہے انڈہ زبا کرنے کا تو تکبیر بھی ہم پڑھ دیتے ا其他的 انڈہ توڑنے کی کوئی تکبیر نہیں ہے ہاں جنرل جنرل ہر ایک چیز کے لئے دعا تو بسم اللہ ہے چاہے آپ چاکلیٹ کا ریپر پھاڑیں تو بسم اللہ پڑھیں چاہے آپ کوئی بسکٹ کا ریپر پھاڑیں تو بسم اللہ پڑھیں چاہے آپ چپسوں کا کوئی لفافا پھاڑیں تو بسم اللہ پڑھیں جی زبا کرنے والی چیزوں پر ہیرن کو زبا کریں نیرگائے کو زبا کریں جنگلی گدے کو زبا کریں پالتو گدہ تو حرام ہے جنگلی گدہ یعنی یہ زیبرا یہ بھی مویشی میں ہے یہ حلال ہے آپ کو جو گدے کھلا رہے ہیں وہ تو حرام ہے بخاری مسلمی حدیث ہے غزبہ خیبر کے موقع پر نبیل اسلام نے جو ہے وہ پالتو گدوں کے گوشت کو حرام فرما دیا اور گھوڑوں کے گوشت کھانے کی اجازت دے دی اس پر میرا ایک ڈیٹیل کریپ بھی ہے بھینس گوڑا گدہ انڈا وہ کہتے ہیں بھینس کو ہم نے علال کیا ہے سر بھینس آپ سے پہلے تھی اس وقت بھی علال تھی یہ اسی طریقے کی آپ نے علال کیا ہے جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ویسے کرنی کے لیے کیلہ نازل ہوا ہے سر کیلے کا ذکر ویسے کرنی سے پہلے موجود ہے قرآن کے اندر صورت الواقعہ کے اندر وہ جنت میں ہے تو جنت ویسے کرنی کی پیدائش سے پہلے کی بنی ہوئی ہے نا تو اس میں کیلے موجود تھے ویسے کرنی کے لیے نہیں کیلے نازل ہوئے ہیں سب جھوٹ ہے جزاک اللہ علی بھی اگلا سوال ہے حافظ قرآن والی حدیث سی بخاری میں موجود ہے جبکہ آپ کا موقف ہے کہ حافظ قرآن کی کوئی فضیلت نہیں ہے پلیز اپنے موقف سے رجوع فرمائیں شکریہ نعوذ باللہ منزالک میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ حافظ قرآن کا کوئی فضیلت نہیں ہے میرے تو حافظ قرآن کی فضیلت کے اوپر کلپ رکارڈڈ ہے میں آپ کو آدھی بات نہیں پوری بات بتاتا ہوں پوری بات یہ ہے کہ سنبی دعوت کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو صاحب قرآن ہے صاحب قرآن کا مطلب ہے قرآن والا یعنی اس کو حفظ کرنے والا اس پر عمل کرنے والا امپلائیڈ ہے اس کے اندر اسے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کی منازل تیہ کرتا جا جہاں پہ تیری آخری آیت ہوگی وہ تیری آخری منزل ہوگی تو ظاہر وہ حافظ قرآن کی فضیلت ہے لیکن میں نے یہ کہا تھا یہ جو آپ حافظ توتے بنا کے نکال رہے ہیں ان کی فضیلت کوئی نہیں ہے کیونکہ ابودعوت میں حدیث ہے ابودعوت کی سند تو کمزور ہے صحیح سند المسترل حاکم ہے کہ جس نے قرآن یاد کیا پڑھا اور قرآن کو یاد کیا قرآن کے حلال کو حلال جانا قرآن کے حرام کو حرام جانا تو اس کے باب آپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے تو اس طرح کہ وہ حافظ قرآن نکالے نا حافظوں کی تو شیطانیاں ایسی ہیں کہ عوام الناس ان سے پناہ مانگتی ہے اللہ ماشاءاللہ یہ آپ کے جتنے حافظ قرآن ترابعیں پڑھا رہے ہیں ان کو ترجمہ آتا ہے میں نے کتنے پکے حافظ دیکھے ہیں وہ آیات الٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں ذرا سی بھی ان کو عربی آتی ہونا تو ان کو پتا چال دیں یعنی وہ دوزخ کی آیات مومنین پہ لگا رہے ہوتے ہیں وہ الفاظ کے فرقی ایسے مومنین والی دوزخ کے اوپر وہ تو ان کو خود ہی پتا چال دیں میں یہ کیا پڑھ رہا ہوں اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے تو ان کو اب دوزخ کی تو بشارت نہیں سرائی جائے گی نا تو ترجمہ ان کو کوئی نہیں آتا باقی یہ ٹھیک ہے بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ جو حافظ قرآن ہے ایک روایت میں حافظ کے الفاظ ہیں مسلم میں ماہر قرآن ہے جو قرآن کو جاننے والا ہے تو زیر اس میں امپلائیڈ ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو جاننے والا ہے صرف خالی توتے والا نہیں عربیوں میں تو ایشو نیترن کو عربی آتی تھی قرآن میں بھی آیا ہے نا کہ نمازوں کی حفاظت کرو خصوصا درمیانی نماز کی جو مسلم شریف میں آتا ہے کہ اثر کی نماز ہے تو حفاظت کا مطلب کیا ہے کہ وہ نماز اثر کو حفظ کر لو یعنی اس پہ استقامت اختیار کرو پڑھو اس کو قرآن کا بھی ہے کہ اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کرو قرآن وہ مظلوم کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑی تو جاتی ہے لیکن بغیر سمجھ کے پڑی جاتی ہے تو صاحبِ قرآن یا حفظِ قرآن سے مراد جو قرآن کی تعلیمات ساری قدیسوں کو جوڑ کے ریزن نکالنا ہوتا ہے تو جو حفظِ قرآن ہے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہے اور جو قرآن اٹک اٹک کر پڑتا ہے اس کی زبان میں لکنت ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دورہ ثواب دیتا ہے پھر تو جو اٹک کر پڑنے والا ہے اس کی تو حفظِ قرآن سے بھی زیادہ فضیلت ہو جائے گی اس کو دبل ثواب ہے حفظِ قرآن سے مراد جو قرآن کا عامل بھی ہو صاحبِ قرآن ہو صرف رٹا مارنے والا نہ ہو اور اس سے بعد میں اب تھوڑی جن ہی بھی کر دیتا ہوں کہ وہ آپ کے فرقے کا بھی ہو بریلویوں کے جو حفظ ہیں چاہے وہ ترجمہ بھی سیکھ لیں دیوبندی ان کو جنتی مان لیں گے اور دیوبندیوں کو یہ سنی کو یہ شیعہ کو وہ اہل ادیس ان کو نہیں اب میری برہ سے شرمیندہ ہوگے کہتے ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں مارے سارے بھائی ہیں نا اس طرح نہیں آپ لکھوا کے دیں کوئی بریلوی ہے تو لکھوا ہے کہ میرے ہمارے علاوہ جتنے فرقے ہیں ہمارے بھائی ہیں اگرچہ گمناہ ہیں لیکن ایک نا ایک دن جنت میں چلی جائیں گے کیونکہ کلمہ تو پڑا بھائی مسلمان تو ہیں یہ آپ کو کوئی سٹام پیپر پر لکھے دے گا نہیں لکھے قطع نہیں کوئی لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور یہاں تو ایک فرقے والا دوسرے کا جنازہ پڑھ لے کہتے ہیں نکاہ ہی ٹوٹ گیا نکاہ ٹوٹ جاتا ہے آپ کا دوسرے فرقے کا جنازہ پڑھنے اس کے پیچھے نماز پڑھنا اور اس کو مسلمان سمجھنا تو پتہ نہیں کیا کچھ ٹوٹ جائے گا آپ کا تو یہ ان کی کہانی ہے آفز قرآن کی بھی کوئی فضیلت نہیں یہ آندہ سے یہ بلکل بات نہ کیا کریں آپ کہا کریں ہمارے فرقے کے ہمارے بزرگوں کو ماننے والا صرف اس آفز قرآن کی فضیلت ہے تو ویسے ہی آفز قرآن کی فضیلت ختم ہو جائے گی کیونکہ ایک فرقے والا کہہ کہ ان کے آفز فارغ دوسرے اللہ کہیں گے ان کے فارغ تو ہم تو خوش ہیں دو ہمیں فارغ اللہ یہ کہ کوئی فرقوں کو طلاق دے کے چار بلکہ پانچ تک بھی نے پڑھ کے دفنا دے اور ایک بار جھونگے کہہ دے کہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی علی بھی اگلا سوال ہے ایک جو بندی ناظر کا دعویٰ ہے کہ امام ابو حنیفہ رائے محلق کی کسی بیٹی کا نام حنیفہ نہیں تھا بلکہ ابو حنیفہ سے مراد حنیفہ والا جیسا کہ ابو تراب سے مراد مٹی والا ابو حریرہ سے مراد بلیوں والا ابو بکر سے مراد ہر کام میں پہل کرنے والا لہذا ابو حنیفہ سے مراد ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسبت والا جو کہ حنیفہ تھے اور مشرقین میں سے نہ تھے پلیز اس کی وضاعت فرما دیں صدقے جاؤں جی ابھی تک تو آپ لوگوں کو میکزینز کے اندر یہ کہانیاں کروا کے جاتے ہیں یہ لکھوا کے جاتے ہیں کہ جی وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی ایک بیٹی تھی جی وہ ایک مسئلہ امام حنیفہ سے رزال نہیں ہو رہا تھا تو ان کی بیٹی نے وہ مسئلہ بتا دیا تو اس کی اور نے اس شرط پر بتایا کہ آندہ سے آپ کے نام کے ساتھ میرا نام لکھا جائے گا اس وقت سے ان کی ابو حنیفہ جو ہے وہ کنیت پڑ گئی یہ آپ میکزینز کے اندر امام حنیفہ رحمہ اللہ کے اوپر جو نمبرز ریلیس کی ہیں اس میں یہ بقیادہ واقعات یہ جب واقعات لکھے جا رہے تھے اس وقت آپ یہ سارے مناظر کی در تھے اس وقت تو انجائے کر رہے تھے ان ساری چیزوں کو آپ لوگ اب آپ کو یاد آگیا کہ یہ حنیفہ جو ہے یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ والا حنیفہ جو ہے یہ وہ حنیفہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام والا حنیفہ ہے پہلے تو تھوڑا پبلک کو سمجھا بھی دیں کہ یہ جو امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ والا حنیفہ ہے نا اس کے انڈ پہ ہے آتی ہے اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام والا حنیفہ ہے اس کے انڈ کے اوپر علیف آتی ہے وہ علیف تو خیر اس لئے آ جاتی ہے ویسے لفظ ہے یہ نام ہونا چاہیے ابو حنیف یعنی دین حنیف والا اگر آپ مذکر کے سیگے سے چلیں گے ابو حنیفہ وہ بھی مونس کا سیگہ بھی چل دائے گا حنیفہ کہتے ہیں سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہ حنیفہ تھے کہ جس میں کوئی فرقے ہی نہیں تھے کیوں ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ تو مسلمان تھے سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو جانے والے تھے اور مشرقوں میں سے نہیں تھے تو ابراہیم علیہ السلام تو اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے آپ تو اپنے آپ کو مسلم نہیں کہتے ہیں الٹا آپ گالی سمجھتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں 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 وہ ضرور ہی نہیں ہے ہم جو بندی کہلیں ہم بریلوی کہلیں کافی ہے کافی کہاں سے ہے جو بندی انفی کہتے ہیں کہ بریلوی انفی فراد ہے بریلوی انفی کہتے ہیں جو بندی انفی فراد ہے سنی کہتے ہیں یہ فراد ہے شیعہ کہتے ہیں وہ سنی فراد ہے کدھر جائیں گے تو یہ انہوں نے امام ونیفہ رحمہ اللہ کی نسبہ اگر ابراہیم علیہ السلام سے جوڑی بھی ہے تو عبرہیم علیہ السلام کے جو عقائد اور نظریات ہیں وہ تو کتاب و سنت میں آگئے ہیں قرآن حقیم میں کہیں بھی نہیں ہے کہ عبرہیم علیہ السلام قبروں سے اور بزرگوں کے سینوں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل تھے جبکہ المحنند علمفند میں لکھا ہے کہ ہم بزرگوں کے قبروں اور سینوں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں نہ جائز طریقے تو میں پتہ ہوں آپ جائز طریقے بھی بتا دیں تو یہ سب کا سب غلط معاملہ ہے یہ خام خواہ اس طرف نسبت کر رہے ہیں ویسے آپ نسبت کریں شوق سے کریں اہل سنت والجماعت کو لکھتا رہے اس سے کوئی سنی بند نہیں جائے گا ورنہ آپ ریلویوں سے پوچھ لیں کیا دیوبندی سنی ہیں وہ کہیں گے نہیں ان کو کہیں ان کی مسجد میں لکھا ہے اہل سنت والجماعت وہ کہتا ہے لکھنے سے کیا ہوتا ہے سر یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں لکھنے سے کیا ہوتا ہے اور دیوبندیوں سے پوچھے وہ کہتے ہیں انہوں نے لکھا وہ کہتے ہیں لکھنے سے کیا ہوتا ہے ہم بھی ہی کہتے ہیں کہ اگر آپ شراب کی بوتل کے بار جامع شیری یا روحفظہ لکھ دیں تو اس سے وہ جامع شیری یا روحفظہ بند نہیں جائے گی جب تک کہ پریکٹیکلی آپ کے قائد اور نظریات ان تعلیمات کے مطابق نہیں ہوں گے جو کتاب و سنت میں لکھے ہوئے ہیں تو آپ بے شک اپنے آپ کو حنیفی کہتے رہیں حنیفی کہتے رہیں آپ ابو حنیفہ سے مراد حنیفہ والا کہتے رہے ہیں حنیفہ والے ہوں تو سر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سب سے ٹوڑ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے انہوں نے کوئی فرقے نہیں بنائے تھے بلکہ یہود و نصارہ دونوں یہ دعویٰ کرتے تھے ہم ابراہیمی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ابراہیمی تو نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے بلکہ وہ تو مسلم تھے ہم آپ سے بھی کہتے ہیں کہ نبی الاسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ بریلوی تھے نہ دیوبندی تھے نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے بلکہ مسلم تھے تو آپ بھی فخر سے اپنے آپ کو مسلم کہے نا تو پتہ چل دے گا بلکہ یہ تو مسلم لفظ کوئی ایک گالی سمجھتے ہیں کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلے گا میں نے پہلے بھی ایڈریس کیا ہے اس ٹوپکیوں پر کہے پتہ نہیں چلے گا تو نبی الاسلام کو چاہیئے تھا کہ امت کو بتا کے جاتے ہیں کہ بھئی فلان صدی میں یہ مسئلہ آئے گا تو ایک دم یہ ایڈ کر لینا پھر جب انگریز آ جائیں گے اور دو اسی ہنفی سکول آف تھارٹ کے دو مدرسے بن جائیں گے پھر ایک دم اور لگا لینا دیوبندی ہنفی اور بریلوی ہنفی اور جب دیوبندیوں میں پھوٹ پڑ جائے پھر ایک دم اور لگا دینا حیاتی ہنفی اور مماتی ہنفی دیوبندی اور جب حیاتیوں میں پھوٹ پڑ جائے پھر ایک اور دم لگا لینا یزیدی ہنفی دیوبندی حیاتی اور دوسری طرف ناسبی یا دوسری طرف حسینی وہ آج کل آپ دیکھنے ہیں کس طرح مطارع جمید صاحب کے خلاف ماز کھڑا کیا ہوئے انہوں نے کتنے سخت یعنی آپ اندازہ کریں کہ آپ ایک دو باتوں میں مخالفت کر دیں آپ کو زیرو سے ملٹی پلائی کر دیتا ہے آپ کا فرقہ کہ یہ تو بالکل فارغ ہو گیا ہے چاہے آپ کی اس کے ساتھ سو چیزیں مشترکہ ہوں ایک چیز پر اقتلاف کر دیں کہتے ہیں تو فارغ ختم اتنا حوصلہ نہیں ہے یہ اسی طریقے جیسے قرآن حقیم میں آتا ہے کہ یہودوں نصارہ تم سے اس وقت راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کی ملت پر نہ آج ہو اور میں بھی آپ کو وسوق سے کہتا ہوں بریلوی دیوبندی اہل ادید شیعہ یہ سب کے سب جو جیتا جیتا لگے ہیں ہمارے بھائی ہیں مسلمان ہیں لیکن یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ مکمل ان کی ملت پر نہ آج ہو میں کوئی شیعوں کے خلاف کلپ چڑھاتا ہوں تو میرے جو شیعہ دوست ہیں علماء ان کو ان کے شیعوں کے فون آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں انجینئر صاحب کیا کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب وہ کیا کہیں انہوں نے کب کہا ہے میں شیعہ ہوں ایز فرقہ ویسے کوئی شیعان علیہ میں کہے تو ٹھیک ہے شیعان بھو بکر بھی ہیں شیعان عمر بھی ہیں شیعان عثمان علی بھی ہیں اور جب سنیوں خلاف کلپ آتا ہے تو جو سنی دوست ہیں ان کو لوگ کہتے ہیں جناب یہ دیکھیں نہیں انجینئر صاحب نے کب کہا ہے کہ میں سنی ہوں ہم تو مسلم کی بات کر رہے ہیں ان فرقوں سے اور ان چیزوں سے تفریقات سے بلاند ہو کے چیزوں کو دیکھیں ادر وائز اسی طریقے سے لڑتے رہیں گے اور کفار آپ کا مزاق اڑاتے رہیں گے اس کال صرف یہ ہے کہ آپ صبح و شام ایک دفعہ کہا کریں کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غرت بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دیں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم بحمد اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا